السلام علیکم ڈیو لسنرز جی جناب تو کہی کیا حال حوال ہے کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکس اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں ناول کا نام ہے ناجانہ شہر دل سے اور رائٹر ہے انجم انسار قسط نمبر دو ایک شام میں پھوپو کے پاس اوپر تھا پھوپو مجھے دیکھ کر ہمیشہ بہت خوش ہوا کرتی تھی اس وقت بھی انہوں نے جھٹ پٹ فروٹ چارٹ بنا کر ایک پیالہ مجھے پکڑایا پھوپو میں ابھی کھانا کھا کر آیا ہوں مجھے معلوم ہے تم ہمیشہ کھانا کھا کر ہی اوپر آتے ہو میرے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھانے کو تمہارا دل ہی نہیں چاہتا نہیں پھوپو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کل میں نے چکن کڑا ہی بنا کر نیچے بھیجی تو اس میں تم نے سو ایپ نکالے اور نے ایک نوالہ بھی نہیں چکھا انہوں نے گلا کیا پھوپو میں نے تو چکن کڑا ہی دیکھی تک نہیں آپ کیا بات کر رہی ہیں میں نے حیران ہو کر کہا شمہ تم نے بھی کس کی بات کا یقین کر لیا اب دادی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میں عجیب خفت زدہ سا ہو گیا تھا امی کا رویہ ایسا کیوں تھا یہ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا پھوپو فروٹ چارٹ بہت اچھی ہے اب میں آپ کے ہاتھ کی گرین ٹی بھی پیوں گا میں نے پھوپو کو خوش کرنے کے لیے از خود کہا جبکہ گرین ٹی پینے کا میں عادی بھی نہیں تھا پھوپو سرشار سی باورچی کھانے کی جانب لپکی تب مہنور میرے پاس آئی اور مجھ سے بولی سفر بھائی آپ مجھے سوہانی کے پاس کر لے جا سکتے ہیں سوہانی سے کیا تمہاری دوستی ہے میں نے حیران سے رہجے میں پوچھا ہاں کہہ سکتے ہیں وہ مسکرائی میں پھر اچمبے میں پڑ گیا کیونکہ میں نے ان دونوں کو اپنے گھر میں کبھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے قبل کبھی مہنور سوہانی سے ملنے ان کے گھر گئی تھی حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ مہنور نے شاید میرے چہرے سے ششو پنچ کی کیفیت نوٹ کر لی تھی سوہانی کو گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے یہ ایک ہے کہ تمہیں اس کے گھر جانے کی کیا سوچی سوہانی کا فون آیا تھا میرے پاس اس نے مجھے اپنے گھر بولایا ہے کوئی خاص بات ہے میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید اس کی سالگیرہ کی تقریب ہوگی ہاں بات تو خاص ہی ہے مگر سوہانی نے مجھے اس انداز میں بتایا جیسے وہ عام سی بات ہو کیا بات ہے میرا دل جیسے دھڑکنے لگا کہ جیسے کوئی بری خبر میری منتظر ہو آپ کے خیال میں کیا بات ہوگی اب وہ میرا چہرہ ٹٹولتی نظروں سے تکتے ہوئے پوچھ رہی تھی لڑکیوں کی خبریں ہوتی ہی کیا ہیں زیادہ سے زیادہ یہی بات ہوگی اس کی کہیں منگنی ہو رہی ہوگی یا نکاح یا شادی ہی ہو رہی ہو پہ ظاہر میرا لہجہ نارمل تھا مگر یہ بات میں ہی جان سکتا تھا کہ یہ جملے ادا کرنے میں میرے دل کی حالت کتنی نگفتہ بے ہو چکی تھی چاروں جانے مجھے اندھیرہ پھیلا نظر آ رہا تھا اور فو آپ نے تو سوہانی کی شادی تک کروا دی یہ بات تو ہر کس نہیں ہے مہنور نے ہس کر کہا اور پھر جیسے سیاہ باطل فوراں ہی چھٹکے میں خود ہی خود ہنس پڑا اور بڑی ملائمت بھرے لہجے میں کہنے لگا چلو تم ہی بتا دو کہ بات کیا ہے کسی سنگیت اکیڈمی نے گلوکاری کا مقابلہ کروایا تھا اس میں سوہانی اول آئی ہے سوہانی اور گانا مجھے حیرت پر حیرت ہو رہی تھی اسے گاتے تو کیا کبھی گنگناتا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا زفر بھائی میں نے بھی یہی کہا تھا کیا کسی گانے پر تم نے لپ سنگنگ کی ہے اس نے کہا کچھ بھی سمجھ لو مگر انام مجھے ملا ہے کل جیج صاحبان خوبصورتی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں میں ہسا نہیں سوہانی بہت ٹیلنٹیڈ ہے میں نے اس کا گانا نہیں سنا مگر وہ گاہ سکتی ہے مہنور نے وقالت کی ٹھیک ہے کل چلیں گے تم تیار رہنا اگلی شام اپنی ایف ایکس میں میں اور مہنور شاداب ہاؤس کے سامنے پہنچے تو اس وقت ان کا واج مین بھی گیٹ پر ہی تھا اس کے باوجود میں نے اپنی ایف ایکس کا دروازہ یوں ڈرتے ڈرتے کھورا جیسے کسی سائیکل رکشہ سے اتر رہا ہوں نا جانے کیوں مجھے کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گھر کے دروباب میری ایف ایکس کا مزاک اڑا رہے ہوں عجیب احساسے کم طریقہ چولہ پہنے میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو میری توقع کے برق سوہانی بڑی محبت سے ملی اس کے چہرے پر کوئی تناؤن تھا اور نہ ہی بیگان کی میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج تم لوگ آ جاؤ آپ نے صرف مہنور کو بلایا تھا میں تو تفیلی بن کر آیا ہوں میں نے مہنور سے کہا تھا تم زفر کے ساتھ آ جاؤ میں نے مہنور کو دیکھا تھا وہ اس بات میں سر ہلا رہی تھی سوہانی آپ نے گلوکاری میں پہلا ہی نام حاصل کیا ہے بہت بہت مبارک ہو یقینا یہ ایک بہت بڑا احزاز ہے جس کے گلے میں سر ہوں وہ خاصل خاص بندہ ہوتا ہے میں بولا ہی جا رہا تھا سوہانی کی تعریف کرنی ہے اس وقت میرا مقصد یہی تھا مہنور خاموش بیٹھی تھی مگر میں ساتھ سچے سروں کا رشتہ سچائی اور ایمانداری تک جوڑ رہا تھا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس کی علیف بے تک معلوم نہیں تھی سوہانی میری تقویل تقریف سن کر مسکرائی اور بولی یہ انام تو مجھے تعلقات کی وجہ سے مل گیا جس صاحبان اببہ کے پرانے جاننے والے تھے یہ لوگ ممبئی میں ہمارے گھر بڑی بقائدگی سے آیا کرتے تھے ورنہ میری آواز اتنی اچھی کہاں ہے تم شاید ہم سے مزاق کر رہی ہو مہنور کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دوستی کے دفعال انامات بھی مل جایا کرتے ہیں نہیں مہنور میں واقعی تم سے سچ کہہ رہی ہوں ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ مجھے گلوکاری سے بے حد لگاؤ ہے اور میرے اندر ایک گلوکارہ بھی چھپی بیٹھی ہے میری تو یہ شدید خواہش ہے کہ کسی اچھے استاد سے گلوکاری کے رموز و وقاف سیکھوں اور اپنی آواز سے دنیا میں تہلکہ مچا دوں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ سیکھنا بھی چاہتی ہیں ورنہ انامہ اور سناد ملنے کے بعد تو کوئی سیکھنا ضروری بھی نہیں سمجھتا انام حاصل کرنے کے بعد سے مجھے واقعی بڑی شرمندگی ہو رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد اس فن میں تاک ہو جاؤں اس شہر میں بے شمار استاد ہیں اور بہت سے ادارے ہیں گلوکاری کے رموز سکھاتے ہیں میں نے اس کے شریر ظلفوں کی لٹوں کو دیکھ کر کہا جو بار بار اس کا موز چوم رہی تھی آپ کسی اچھی سی اکیڈمی کا پتہ بتا سکیں گے نوترہ تک اکیڈمی بہت معروف ہے اس کی شہر میں کئی برانچیز ہیں ساری معلومات ہوں گی ان تمام شوق کے ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی دھیان دے ایف ایسی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوا کرتا جناب میں پڑھائی میں بہت اچھی ہوں میٹری کا امتحان میں نے ایون گریڈ سے پاس کیا تھا وہاں بھی کیا عزیز خالو کی دوستی کام آئی تھی میں نے ازراہ مزاق کہا اور وہ بے اختیار ہس دی ایسی خوبصورت کھنکدار ہسی کہ میں دیوانہ وارو سے دیکھتا ہی رہ گیا مہنور نے ٹھوکا دیا اور مجھے عجیب خفت سے محسوس ہوئی کچھ اس وجہ سے بھی کہ میرے گیر مہتات روئیے نے مہنور کو بھی آگاہ کر دیا تھا مہنور بے حد سیدھے اور دوستانہ مزاج رکھنے والی لڑکی تھی اسے شاید لمحہ بھر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں سوہانی کو پسند کرتا ہوں مگر اس وقت تو میں ابھی سوہانی کی اس مزاج کو بلکل سمجھ نہیں پا رہا تھا مہنور نے فوراں سوہانی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے ڈالی یہ تم کس خوشی میں بلا رہی ہو اس کا پوچھنا بچا تھا خوشی اور غم دونوں کی مشترکہ تقریب بھی سمجھ سکتی ہو اس نے ہس کر کہا کیا مطلب سوہانی نے اسے تیکھی چتونوں سے دیکھا مطلب یہی کہ میں اس ماہ اپنے کلاس ٹیسٹ میں فیل ہوئی ہوں اور زفر بھائی اس سمیسٹر میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں اس لئے تم گھر آ کر میرا حوصلہ بڑھاؤ اور زفر بھائی کو مبارک بات دو مہنور نے خود سے گھڑ کر کہا دلاسہ دینا تو آسان ہے مگر مبارک بات دینا مشکل مبارک بات دوں گی تو یہ تحفہ بھی چاہیں گے سوہانی کا لہجہ شرارت سے بھرپور تھا جس طرح ہم تمہارے لئے کوئی تحفہ نہیں لے کر آئے اسی طرح تم بھی آ جانا مہنور نے مسکرا کر کہا جی نہیں میں بری باتوں کی نکالی نہیں کرتی یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر ہس پڑی کھانے کی میز پر بہت احتمام کیا گیا تھا شراب خالہ عزیز خالو کوئی بھی گھر نہیں تھے شاید کیا اتنے بڑے محل کے کسی ایسے کونے میں تھے جہاں وہ ہمیں دکھائی نہیں دے سکتے تھے امی ابو اور باجی کسی کے ہاں گئے ہوئے ہیں اور سکندر بھائی آفیس سے ابھی آئے نہیں ہیں اس نے ہماری خوشتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر کہا تم نہیں گئی اس تقریب میں مہنور نے پوچھا بس میرا دل ہی نہیں چاہا کھانا ہلکی پھلکی بات چیت کے دوران میں کھایا پھر ہم لوگ اپنے اپنے کافی کے مگ لے کر دوبارہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے سوہانی میرے این مقابل بیٹھی تھی اور مسلسل مجھ سے باتیں کیے جا رہی تھی میں اپنے آپ کو فضاؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا ہمارا یہ گھر بہت اچھا ہے مگر کبھی کبھی یہاں میرا دل بہت گھبراتا ہے دل چاہتا ہے کہیں اور نکل جاؤں سوہانی آپ لوگوں کے آنے کے بعد ہم سب لوگوں کو آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی میں نے حمد کر کے اپنے دل کی بات ہلکی کر کے کیہ ہی ڈالی حالانکہ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ سوہانی تمہارے آنے سے میرے دل کی دنیا ویران ہو گئی ہے تمہارے بین مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا وہ تو یقینی بات ہے مجھے خود وہاں بہت مزہ آتا تھا مہنور کی باتیں ہی اتنی دلچسپ ہوتی تھی میں تو ہستے ہستے بے حال ہو جاتی تھی اچھا مجھے تو مہنور نے کبھی کوئی جوک نہیں سنایا میں نے مہنور کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ آپ سے شرماتی ہوگی سوہانی نے معصوم سے لہجے میں کہا کیوں شرماتی ہوگی میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا مہنور آپ کی فرسٹ کزن ہے نا میں نے اپنی سہیلیوں سے سنا ہے کہ پاکستان میں کزن میریج بہت ہوتی ہیں میں اس کلوں سے شادی کروں گا میں نے ہس کر اس کے ساولے رنگ کو نشانہ بنایا نہ ہی میں اس لمبو سے شادی کرنے والی ہوں لمبا ہونا تو کوئی عب نہیں اور ساولہ رنگ تو سب سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے مجھے تو تم دونوں کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ الجیوے لہجے میں ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی ہماری ماں کی آپس میں بلکل بھی دوستی نہیں ہے اس باوت تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ویری سیڈ سوہانی نے ہم دونوں کو یوں رحم بھری نظروں سے بیکھا کہ ہم دونوں کی ہی حسی نکل گئی گھر لوٹتے سمیہ میں شادہوں فرہاں تھا یہ میری سوہانی کے ساتھ پہلی سوہانی گفتگو تھی جو خاصی کھل کر ہوئی تھی میں جو سوہانی کو مگرور سمجھا کرتا تھا ایسی کوئی بات اس میں نہیں تھی میں نے آپا کی شادی والے روز کا سوہانی کا رویہ یکسر بھلا دیا تھا واپسی کا سفر بہت خوبصورت تھا میرے کانوں میں سوہانی کی باتیں گنج رہی تھی زفر آپ مجھے اپنے حسات مدرت اکیڈمی لے جا سکتے ہیں سوہانی نے میرے چہرے پر نظریں گار دے وے پوچھا تھا ہاں کیوں نہیں کس وقت آپ فارغ ہوتی ہیں میرے بارے میں نہیں آپ اپنے بارے میں بتائیں میری تو کل ساری کلاسز آف ہیں میں نے جھوٹ بولا تھا ٹھیک ہے میں کل ایک بجے آپ پک کرلوں گے آپ کو مہنور میرے چہرے پر پھیلتے اجالوں سے شاید واقف ہو گئی تھی جب ہی اس نے واپسی پر مجھ سے پوری اشتیاق لہجے میں کہا تھا آپ کو سوہانی اچھی لگتی ہے نا کیا تمہیں نہیں لگتی میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا پھر تھنڈی سانس لے کر بولا سوہانی جیسی لڑکیاں کسے پسند نہیں آتی ارے کیا واقعی وہ شرارت سے بولی ہاں مہنور جیسے سوہانہ موسم اچھا ہوتا ہے ایسے ہی سوہانی بھی اچھی ہے میں اپنی بات کہہ کر خود ہی جھیپ گیا سوہانی یادیں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں اس نے عجیب سی منتق گھڑی چلو مانے لیتا ہوں لیکن تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ویسے اس وقت منظر بھی بڑا سوہانہ ہے ہر شہ مجھے گنگناتے ہوئی محسوس ہو رہی ہے شاید بارش ہونے کے آثار ہیں جب انسان خوش ہوتا ہے تو اسے ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے مہنور مسکرا کر بولی تم تو خاصی بکراتن ہو میں تو تمہیں سیدھی سادھی پگلو سی لڑکی سمجھتا تھا دیکھنے سمجھنے اور پرکنے میں خاصا فرق ہوا کرتا ہے اچھا میں نے اپنے برابر بیٹھی ہوئی مہنور کو بغور دیکھا جو کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے منظروں کو دیکھتے ہوئے مجھ سے بات کر رہی تھی سوہانی نے تم میں کوئی خاص بات ہی دیکھی ہوگی جو اس نے تم سے دوستی کی میں نے مہنور سے پوچھا مجھ میں تو کوئی عام بات بھی نہیں ہے مہنور نے کہا یہ بات تو تیہ ہے کہ تم مینگو سی لڑکی تو نہیں ہو مینگو سی اس نے حیران ہو کر کہا ہاں ہاں عام سی لڑکی کہاں ہو تم میں ہسا مجھے لگتا ہے اگر سوہانی کی آپ کے ساتھ ایک تو ملاقاتیں اور ہو جائیں تو وہ آپ کی دوستی کو کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوگی واقعی میں نے سر شاری سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کیا آپ اس سنسلے میں مجھ سے ہلف اٹھوانا چاہیں گے ارے نہیں میں تو تمہارے لطیفیہ کو انچوائے کر رہا تھا اگلے دن وہ اپنی نئی کار دوڑاتی ہوئی ہمارے گھر پر موجود تھی ارے آؤ سوہانی کتنے عرصے بعد آئی ہو آؤ ڈرینگروب میں بیٹھو بریانی پکائی ہے میں نے در کے ساتھ جانا ہے تب امی نے حیران ہو کر میری جانب یوں دیکھا جیسے میرے چہرے کی بلائے ادار رہی ہوں جب اس کے ساتھ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو امی جان گیٹ پر کھڑی اس وقت تک ہاتھ ہلاتی رہی جب تک گاڑی ان کی نظر سے اوجھل نہ ہوئی ہو میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی زفر تورانے ڈرائیونگ اس نے مجھ سے کہا آج اس نے تم سے مخاطب شروع کیا تھا کونسی تصویر وہی جو تم نے اپنے کالیج میں مارڈلنگ کی تھی اور اس میں اول آئے تھے یہ بات تو میں نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتائی تھی تمہیں کیسے پتا چل گئی آپ سے تم تک کا سفر خود میں نے بھی تیا کر لیا جب اخبارات میں نیوز لگے گی تصویریں چھپیں گی تو لوگوں کو آنکھیں بند کر لینی چاہیے کیا اخبار میں تصویر لگنے کا تو مجھے بھی پتا نہیں چلا میرے پاس کٹنگیا دیکھنا چاہو تو گھر آ جانا اور میں اس کی اس بات پر اسے دیکھنے لگا حیران مت ہو مارڈلنگ کا شوق مجھے بھی ہے اس لیے ایسی نیوز میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑتی ہوں سبحانی کیا تم نے کبھی مارڈلنگ کی ہے ہاں کالیج میں ایک آت مرتبہ کر چکی ہوں اور اس کا رسپانس بھی بہت اچھا ملا ہے میں کوئی پروفیشنل مارڈل نہیں ہوں میری مارڈلنگ تو اتفاقیہ ہو گئی کالیج میں ایک پتیک والے آ گئے تھے اور انہیں اپنے تیار کرتا کرتوں کی مارڈلنگ کے لیے میں پسند آ گیا مجھے کچھ کچھ اندازہ ہو گیا تھا ویسے تم پر کرتے بہت سوٹ کرتے ہیں اس نے مسکرا کر کہا اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر اسی کے اوپر لڑک جاتا گاری اکیڈمی کے گیٹ پر رک چکی تھی زفر کیا تم میرے ساتھ اندر نہیں چلو گے وہ گاری سے اتر کر مجھ سے پوچھ رہی تھی میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو اپنی سدبود ہی کھو بیٹھا ہوں مجھے تو یہ بھی معلوم تک نہیں ہوا کہ وہ گاری سے کب کی اتر چکی ہے ہم دونوں اندر چلے گئے وہاں میوزک کلاسز میں ایڈمیشن اور فیس سے متعلق باتیں ہوئیں سوہانی نے فارم پور کر کے ایڈمیشن فیس کے ساتھ اسی وقت جمع کروا دیا اکیڈمی کا ایک راؤنڈ لے کر جب ہم باہر آئے تو اسی کام میں صرف بیس منٹ سرف ہوئے اب کیا پروگرام ہے تمہارا وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی وہ سب کچھ جو میں چاہتا تھا وہ آس خود ہو رہا تھا کہیں کوئی جوس پوس پیتے ہیں میں نے اپنی جیب میں سو کے نوٹ کو محسوس کرتے ہوئے کہا مجھے تو سخت بھوگ لگ رہی ہے چلو میریٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں وہاں پھر صحیح ساتھ ہی میرے چہرے پر پسینے کے ننے ننے سے قطرے اُبر آئے اگر اس نے زد کر لی تو میں کیا کروں گا ہاتھ کی گھڑی کی بھی اتنی قیمت نہیں ہے آج کا لنچ میری طرف سے ہوگا اس نے گارے سٹارٹ کرتے ہوئے کہا وہ کس خوشی میں میں نے اکیڈمی میں داخلہ جو لیا ہے جب پاس کر لیتی تو دعوت دیتی میں پاس یا فیل کے بارے میں نہیں سوچا کرتی بس مجھے وہاں جانا اچھا لگے گا یہی سوچ میرے لیے بہت اہم ہے لنچ کرنے کے بعد جب اس نے مجھے گھر ڈراب کیا تو امی مجھ سے ایسے تابر دوڑ سوالات کر رہی تھی جیسے کوئی لڑکا منگنی کے بعد اپنی منگیتر کے ساتھ پہلی مرتبہ اکیلا کہیں گھوم کر آیا ہو اور اس کے گھر والے اس لڑکی کے خیالات کا اندازہ لگانا چاہتے ہو وہ کیا کہہ رہی تھی وہ کوئی ساتھویں مرتبہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تجھ سے کچھ بولی ہی نہ ہو وہ اکیارمی میں ایڈمیشن لینے کی وجہ سے مجھے لے کر گئی تھی ظاہر ہے اسی کے مطالق باتیں کر رہی تھی اتنے بڑے شہر میں تیرے علاوہ اسے کوئی نہیں ملا جو اسے اکیارمی لے کر جاتا ہاں اتفاقا اس نے مجھ سے پوچھا اور اتفاق ہی سے مجھے معلوم بھی تھا اور پیٹا جی ایسے ہی اتفاقات زندگی کو خوبصورت بنا دیا کرتے ہیں امی نے میری بات کارتے ہوئے بڑے ماہرانہ انداز میں کہا تھا میں سمجھا نہیں امی کو یوں مسکراتا دیکھ کر میں عجیب کی سیاس آگیا مجھے تو لگتا ہے سوہانی تم پر مر مٹی ہے کمال کرتی ہے امی آپ بھی مجھ میں ایسی کوئی خاص بات کہاں ہے جو سوہانی جیسی لڑکی مجھ سے متاثر ہوگی ایسا خوبصورت میرا بچہ ہے پورے محلے والے تجھے ہیرو کہتے ہیں ہر ماہ کو اپنا بچہ خوبصورت ہی لگا کرتا ہے سوہانی کے بھائی سکندر سے بھی تو لمبا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آج کل کی لڑکیاں لمبے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں آپ کی معلومات بالکل غلط ہیں آج کل کی لڑکیاں دولت مند لڑکوں کو پسند کرتی ہیں چاہے وہ چھوٹے قدقے ہوں اور گنجے بھی دولت کے پیچھے وہ لڑکیاں بھاگتی ہیں جو پیسے کے لئے ترسی ہوئی ہوتی ہیں اور سوہانی تو سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہوئی ہے وہ کیوں بھاگنے لگی دولت کے پیچھے بہرحال اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اکیڈمی کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی فرنہ اس کا اور میرا کہاں کا ساتھ یہ کہتے ہوئے میرے لبوں سے ایک آہسی نکل گئی یہ تک تو سوچ رہا ہے میری ایمان اس کا دل تجھ پر آ گیا ہے امی نے یقین بھرے لہجے میں کہا اور پھر میں چوک ہی تو گیا میرے موبائل کا بزر زور سے بج رہا تھا اس کی ننی سی سکرین پر ایک اجنبی نمبر جگ مگا رہا تھا یہ موبائل ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے ابو سے زد کر کے خریدا تھا میں نے یس کا بٹن پوش کر کے اسے کان سے لگایا زفر کل تین بجے تک ہمارے گھر آ جانا سوہانی نے جیسے حکم دیا جی ضرور مجھ میں یہ تک پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ کیوں آؤں کیا یہ کہ تم راستے ہی میں ہو یا گھر پہنچ گئی کیا کام ہے بس یہی پوچھ پایا وہ میرے سوال کو سنی ان سنی کرتے ہوئے کہنے لگی تم حیران ہو رہے ہوگے تمہارا نمبر میرے پاس کیسے آیا ہاں امی کی موجودگی میں اس سے مختصر جواب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا مہنور سے لیا تھا میں نے اس نے چہکتے ہوئے بتایا اچھا پھر آ رہے ہیں ونہ کل جی ضرور کس کا فون تھا امی شاید میرے چہرے پر پھیلے مصورتوں کے اجالے دیکھ کر کچھ کھوجنے کی فکر میں تھی ایک دوست کا دھاب لا رہا ہے کل مجھے تیرے سارے لفنگے دوستوں کے پاس ہو ہو ہی ہی کرنے کے سیوا کوئی دوسرا کام نہیں ہے نہیں میں نے مسکراہت ضبط کرتے ہوئے کہا اور اپنے بیڈروم کی راہ لی ہم سوچتے رہتے ہیں عطا اور طرح کی رہا سے گرمی کی شدت زوروں پر تھی لو کے تھپیڑے الہدہ چل رہے تھے شہلا سکول سے آئی تو وہ پسینے سے شرابور تھی بیگ میز پر پھینٹ کر فریج سے تھنڈے پانی کی بوتل نکالے اور گھٹا گھٹ پی گئی آج بہت ہی گرمی ہے اممہ نے اس کا سرک چہرہ دیکھ لیا پوز جیسی ہی گرمی ہے جب تک نہاو نہیں چین نہیں پڑتا بیلا جو ابھی نہا کر نکلی تھی اپنے بال سلجھاتے ہوئے بولی شہلا نے بیلا کو دیکھا وہ سرشاہر سا چہرہ لی اپنے لمبے سیاہ بالوں میں پریش کر رہی تھی تم آج کالج نہیں گئی کیا نہیں اممہ نے منع کر دیا تھا آج جانے کو بیلا نے کچھ شرماتے ہوئے بتایا کیوں اممہ اب شہلا ماں کی جانے مو بونے پوچھ رہی تھی آپ کو پتہ ہے پچھلے ماں بھی اس کے ٹیسٹ میں نمبرز اچھے نہیں آئے تھے کیا ضرورت تھی چھٹی کرنے کی اسے پتایا تو تھا تجھے آج بخاری صاحب کی بیگم اور ان کی بچیاں آئیں گی ہمارے گھر وہ لوگ تو اکثر آتے رہتے ہیں شہلا نے علچ کر کہا ان کی بیٹی بیلا کی کلاس فیلو تھی اس وجہ سے ملنا ملانا زیادہ تھا مگر آج وہ بیلا کے لیے آ رہے ہیں اممہ کے لہجے میں حلاوت سے گھلی ہوئی تھی ان حالات میں ہم کیسے کر سکتے ہیں بیلا کی شادی ویسے بھی ابھی یہ بہت چھوٹی ہے اممہ کی جملہ وہ بھولی نہیں تھی ابھی کونسی کر رہے ہیں ایک سال تو تیاری میں ویسے ہی لگ جاتا ہے مگر حامی بھرنے میں کیا مزائقہ ہے بیٹیوں کوئی گھر بٹھانے کی چیز تھوڑی ہوتی ہیں میں تو کہتی ہوں کہ اچھا رشتہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے اتنے پڑے لکھے لڑکے ملتے کہاں ہیں آج کل مگر آپ حامی بھر کے بھی کونسی پابند رہتی ہیں شہلا کا دل چاہا کہ ماں سے کہہ دے مگر چپ رہی پھر نوید کونسی جاہل تھا وہ بھی تو ایم بی اے تھا مگر تالے اس کے ہونٹوں پر لگے رہے ارے بیٹا تیری کمائی گھر میں آ رہی ہے تو میں بیلا کی شادی کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہوں تو یہ میرا بار حلقہ کر دے گی تو تیرے فرض کو بھی پورا کر دوں گی اچھے تو پھر کیا کرنا ہوگا شہلا اپنے آپ پر کابو پا کر اممہ کی جانی متوجہ دی ان سے بات پکی کر کے سال بھر میں بیلا کی شادی کر دیں گے لڑکا اچھا ہے پڑا لکھا ہے کئی بھائی ہیں پورے گھرانے کی ذمہ داری بھی اس کے کندوں پر نہیں ہے اکلوتے لڑکے کو تو اس کے گھر والے ہی نہیں چھوڑتے ساری زندگی جونکوں کی طرح چمٹے رہتے ہیں اممہ نے گر پردہ نوید کی طرف اشارہ کیا شہلا کو یوں لگا جیسے وہ اسے یہ باور کرا رہی ہو کہ نوید سے رشتہ منقطع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی یہ سب بیکار کی بات نہیں ہے لڑکی کی قسمت اچھی ہو تو وہ ہر جگہ خوش رہتی ہے اور اگر قسمت خراب ہو تو خوشیاں اس سے دور بھاگتی رہتی ہیں شہلا نے دھیمے سے لہجے میں کہا ارے بھائی کھانا نہیں کھاؤ گی شام کے انتظامات الہدہ کرنے ہیں اممہ اس کی بات آنسو نہیں کر کے اٹھ گئیں شام کو بخاری صاحب کی فیملی لدی پھندی آئی تھی مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکھروں کے ساتھ جوڑا اور انگوٹھی بھی لے آئے تھے ارے اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی میں نے تو کہا تھا آپ آ کر شگن کر دیجئے اممہ نحال ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی ہم شگن ہی تو کرنے آئے ہیں پہلی پہلی بہو ہے ہمارے بھی دل میں ارمان ہے ہم انہیں ضرور پورا کریں گے اس شب کھانے پر خوب احتمال کیا گیا تھا ساس مندوں کو جوڑے الہدہ دیے گئے تھے راشد کے لیے ایک امتہ قسم کے سوٹ کا کپڑا پرفیوم کے سیٹ کے ساتھ دیا گیا تھا مگر جب چلتے وقت انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ ہفتے آپ لوگ راشد کو انگوٹھی پہنانے آ جائیے تو شہلہ پریشان سی ہو گئی وہ پہلے ہی ماں کی طرف سے کی گئی اس قسم کی تیاری سے بے خبر تھی کچھ گھبرا کر بولی ہم لوگوں کے ہاں منگنی نہیں ہوتی ہے بس آپ نے یہ رسم کر دی اتنا ہی کافی ہے شہلہ نے میسیس بخاری سے رسان بھرے لہجے میں کہا نہیں بھئی میرے پہلے پہلے بچے کی شادی ہو رہی ہے تم لوگ اس کو انگوٹھی پہنانے نہیں آگے تو اس کا دل بجھ کر رہ جائے گا مگر ہمارے ہاں ہر کام میں سادگی کو ملہوز رکھا جاتا ہے ارے اس کی باتوں کا خیال نہ کریں یہ تو بچی ہے اسے کیا بتا آپ بے فکر رہیں ہم لوگ اگلے ہفتے راشد کو انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں اممہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا جب وہ لوگ چلے کے تو اممہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا سمدھیانے والوں سے یوں دو ٹوک نہیں بولا جاتا فیسے بھی وہ لالچیسی عورت ہے اسے ہم شادی سے پہلے اتنا حلق تک تھوسائیں گے کہ وہ ہمارے گھر سے اپنے گھر جائے تو الٹیاں کرتی ہوئی جائے اور شادی کے بعد ہم انہیں پانی کو بھی نہیں پوچھیں گے اممہ یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے میانہ روی سے چلنا چاہیے اب وقت کے حساب سے چلنا پڑتا ہے وہ دو دوسرا تھا جب لڑکی والے دبکر رہا کرتے تھے لڑکے والوں کی غلط باتوں پر بھی رضا مندی میں سر ہلاتے تھے اب تو ولی میں سے نمٹ کر چوتھی چالوں میں ہی ایسی ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ شادی کے بعد کی دعوتوں سے آسانی سے خلاصی ہو جاتی ہے مگر ہم کوئی لڑنے مرنے والے لوگ تھوڑی ہیں شالہ نے ماں کو تاثف سے دیکھتے ہوئے کہا تیز کے ساتھ تیز بننا پڑتا ہے ورنہ نگل جاتے ہیں لوگ اممہ تمسکرانہ انداز میں کہہ رہی تھی نہیں اممہ کامیاب زندگی کے لیے کسی قسم کے منفی اصول اپنائے نہیں جا سکتے سچائی ایمانداری اور سیدھے راستے دشوار تو ضرور ہوتے ہیں اگر ہم ان کو ناکام نہیں کر سکتے تم تو ٹیچر ہو ہر بات میں جھکی پناہ تو لاؤ گی ہی ہم تو بھئی صاف بات کہتے ہیں سو کہہ دی پاندان کھول کر انگلی پر چونہ لگا کر چارتے ہوئے انہوں نے کہا وہ چپ چپ ماں کو دیکھتی رہ گئی اگلے ہفتے وہ لوگ بخاری صاحب کے گھر گئے تھے مٹھائی کے اور پھلوں کے ٹوکرے دگنے کر کر لے جائے گئے تھے راشد کا جوڑہ دوبارہ گیا تھا ساس کے لیے شال تھی راشد کی ماں یہ سب چیزیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اگر جب امہ نے راشد کو انگوٹھی پہنائی تو انہوں نے تولتی ہوئی نظروں سے انگوٹھی دیکھ کر امہ سے کہا ہماری انگوٹھی زیادہ اچھی ہے آپ نے تو اپنے داماد کو بلکل ہوا سی انگوٹھی پہنائی ہے مرد سونا کہاں پہنتے ہیں میں تو پھر بھی لے آئی سونے کی تو نہیں پہن سکتے مگر ہیرہ پہننا تو منع نہیں ہے وائٹ گولڈ میں ہیرے کی لے آتی آپ میرے بچے کا دل تو خوش ہو جاتا اب اس کے دوست پوچھیں گے کہ سسرال سے کیسی انگوٹھی آئی ہے تو وہ بیچارہ اپنی انگوٹھی چھپاتا پھرے گا تاکہ کوئی مزاق نہ اڑانے پائے راشد کی ماں ہس ہس کر کہہ رہی تھی اور شہرلا کا روان روان دکھ سے بھر گیا تھا مارے غصے کہ اس کا چہرہ سرکھ ہو گیا تھا نوید نے یا اس کے گھر والوں نے کوئی بات ایسی کبھی کی ہی نہیں تھی انگوٹھی تک کو تو اس نے منع کر دیا تھا اور جب امہ نے انگوٹھی پہنانا چاہی تھی تو صرف چاندی کی انگوٹھی کی فرمائش کی گئی اور بیلہ کے سسرال والوں کا تو شروع سے ہی موں کھلا ہوا نظر آ رہا تھا اللہ یہ شادی خیر و آفیت سے ہو اس نے صدقے دل سے دعا مانگی ایک توپہر کا وقت ہی تو ہوتا تھا جب رابعہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رمیر کے کیسٹ پورے اتمنان سے سنا کرتی تھی اس وقت بابو جی بھی اپنے کمرے میں سویا کرتے تھے امی وہیں برامدے میں اپنا سینہ پی رونا کیا کرتی کروشیہ کی بیلے اور مختلف پوشن بنانے کا انہیں بہت شوق تھا سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں دھاکہ لپیٹے وہ تیزی سے انگلی کو اس انداز میں ہلاتی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وہ جھکی اور کب اس نے سر اٹھایا چھوٹی بھی انہیں اس کے کمرے میں ضرور ہوتی تھی مگر اسے ہر وقت پڑھنے کا شوق تھا بس اپنے سامنے کتابیں پھیلائیں مگن رہتی اور ایسے وقت میں وہ اپنے کان سے لگائے ٹیپ پر امیر کی گیت سنا کرتی تھی امیر ابرتا ہوا گلوکار تھا اپنے پروگرامز میں انڈو پاک کے تمام گیت گایا کرتا تھا اس وقت بھی اس کی آواز رابعہ کے کانوں میں امرت سا گھول رہی تھی اور مارے سے اشاری کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے پاس اس کا ہاتھ تھا میں کہہ رہا ہو تیرے نام ہم نے کیا ہے جیون اپنا سارا سنم گانا چل رہا تھا رابعہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچے ہوئی تھی نازیہ کسی کام سے اٹھتی اور اس کی نظر رابعہ کی چہرے پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی رابعہ کے چہرہ آنسوں سے تر تھا آنکھیں بند تھیں اور وہ ٹیپ پر سر رکھے رہے تھی آپا کیا بات ہے خیار تو ہے اس نے اس کا کندہ ہلاتے ہوئے کہا تب وہ چونکر اٹھی اور ہر بڑا کر بولی کیا بات ہے یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا بات ہے جو آپ کے آنسوں یوں بھل بھل بہ رہے ہیں گیت سن کر رونا سا آ گیا اس نے گانوں سے آنسوں صاف کرتے ہوئے بہن سے کہا اچھا گیت اور غزلیں سن کر آپ روتی بھی ہیں نازیہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا ہاں بعض آوازیں دل پر اثر کرتی ہیں تو آنکھوں میں آنسوں آ ہی جاتے ہیں کس کا گیت تھا نازیہ نے پوچھا امیر گارہ ہدا بہت اچھی آواز ہے اس کی اچھا وہ بڑم نازیہ کھل کھلا کر ہنسی پاگل تو نہیں ہو گئی ہوتا اگر غصہ ہی تو آ گیا سچی بات ہے آپا مجھے تو اس کی آواز ایک آنکھ نہیں بھاتی سوائے نکالی کرنے کے اس کے پاس ہے ہی کیا وہ مسلسل بول ہوئی تھی کبھی کسی کے گیت کہتا ہے تو کبھی کسی کے اسے چاہیے اپنی الگ سے شناکت بنائے الگ سے بھی بنا لے گا اس کی آواز ہی اتنی اچھی ہے کہ کانوں میں رس کھولتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہیں ارے چھوڑو آپا کس کا ذکر لے کر بیٹھ گئیں آج کل ایسے اچھے اچھے گانے والے ہیں ان کے کیسٹ سنا کریں آپ بھی کس پگلو کا کیسٹ سننے بیٹھ گئیں نازیہ ذرا مو سنبھال کر بات کیا کرو نہ تمیز ہے نہ تہذیب جو مو میں آتا ہے بکے چلی جاتی ہو رابعہ نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا میں نے ایسا کیا کہہ دیا نازیہ نے حیرت سے دیکھا جو اس پر آنکھیں نکالے کھڑی تھی اچھے سنگر کی عزت کی جاتی ہے رابعہ نے اپنے آپ پر قدرے کابو پاتے ہوئے کہا مگر وہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا میری اپنی پسند ہے اب میں کیوں اس کی آواز کو پسند کروں نازیہ نے جل کر کہا عمیر میرا پسندیدہ سنگر ہے اب آئندہ میرے سامنے اسے ایک لفظ بھی کہا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا رابعہ انگلی اٹھائے اسے سرزنچ کر رہی تھی مگر آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھی اور نازیہ حیرت سے بہن کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا عمیر آپ کا فیوریٹ سنگر ہی ہے نا نازیہ کا دل چاہا کہ اسے پوچھے مگر وہ کیسٹ پلئیر سینے سے لگائے کمرے کے دوسرے کونے میں جا چکی تھی اب ان کے مابین ایک علماری بھی ہائل تھی تب نازیہ نے ایک گہرہ ساس لے کر اپنی توجہ دوبارہ کتابوں کی جانب کر لی بابو جی بکتے جھکتے گھر میں آئے تھے بس والے نے انہیں دو سٹاپ آگے اتار دیا تھا تمہیں بولنا چاہیے تھا کہ بس رکو وہ کیسے نہ رکتا امہ نے کہا ایک تو کالیج سے چھٹی کا ٹائم بس میں لڑکیاں بھری ہوئی تھی دوسرے ساتھ کی بس سے وہ ریس لگا رہا تھا اور پھر بس میں ایسا ٹیپ چل رہا تھا کہ بےہودہ گانوں کی آواز میں ہر آواز دب رہی تھی میری آواز اسے کہاں سنائی دے سکتی تھی اب تو ہر ویگن ایسے ہی چلتی ہے چیخم دھار کے گانے کان کا پردہ پھار رہے ہوتے ہیں تمہیں تو اب تک آدھی ہو جانا چاہیے تھا لڑکیاں بھی تو حد کرتی ہیں نہ دپٹے کا ہوش نہ چادر کا کھی 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 بسوں میں ایسے ہنستی رہتی ہیں جیسے پھل جڑیاں چھوڑ رہی ہوں سارے مسافروں خود ڈرائیور اور کنڈیکٹر بھی انہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں اے ہیر پھر یہ کہونا کہ تمہارا سٹاپ گزر گیا تب تمہیں پتا چلا تم خود ہی اترنا بھول گئے اما اب انہیں دبے دبے لہجے میں چھیڑ رہی تھی پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم مجھے تو بس ڈرائیور پر غصہ آ رہا تھا کہ ایسے ایسے فضول گانے وہ کیوں لگا رہا ہے اسے احساس نہیں کہ بچیاں ہیں بس میں اب ہر کوئی تمہاری طرح تو فکر کرنے سے رہا چھوڑو تم اپنا غصہ اور کھانا کھالو اما نے ان کے سامنے کھانے کی ٹریر رکھتے ہوئے کہا اپنی رابیہ اور نازیہ تو ٹھیک طرح اسے چادر لے کر گھر سے نکلتی ہیں نا انہوں نے لڑکیوں کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح پوچھا ارے میری بچیوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو پورا محلہ یہ کہتا ہے کہ لڑکیاں ہوں تو رابیہ نازیہ جیسی وہ چادر بھی اس طرح اور کر نکلتی ہیں کہ ہاتھ تک نظر نہیں آتے اما کا جواب بھی معمول کی طرح تھا ابھی وہ کھانا ہی کھا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تمہارا بھانچہ قادر ہوگا دروازے کی جانے برا سا مو بناتے ہوئے بابو جی نے کہا تمہیں کیسے بتا کہ قادر آیا ہے جب میں آ رہا تھا دیکھا تھا اسے پنواری کی دکان پر پانچ سگریٹ لے رہا تھا ان کی تیوری پر ابھی تک بلد دے اما نے دروازہ کھولا تو قادر ہی تھا بابو جی نے وہیں برامدے کے تخت پر اسے بیٹھنے کو کہا قادر وہاں بیٹھ تو گیا تھا مگر اس کی کھوشتی ہوئی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی خالہ بڑا سا ناٹا ہے اس وقت کیا کوئی گھر میں نہیں ہے لڑکیاں سکول کالج سے آ کر اپنے کمرے میں ہیں اما نے آہستہ سے بتایا امی آپ کو یاد کر رہی تھی میں ادھر سے گزرا تو سوچا کہتا چلوں اور بڑے دنوں سے آپ کے ہاں چائے بھی نہیں پی ہے وہ بھی پیتا چلوں ہاں ہاں کیوں نہیں رابعہ ذرا بھائی کے لیے چائے تو بنائیو اما نے دولار سے اپنے بھانچے کو دیکھتے ہوئے کہا ارے خود ہی بنا دو چائے تم بچیاں سو رہی ہوں گی تم کیوں ان کو اس دوپہر میں بیکل کرتی ہو بابو جی نے ناراضی سے اما کو دیکھا اب وہ کھانے کے بعد آنگن میں ٹہل رہے تھے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ قادر کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں بیوی کا یہ بھانچے انہیں نظر باز لگتا تھا اس لئے اس کی شکل دیکھ کر ہی انہیں غصہ آتا تھا شربت بنا دوں تیرے لیے اس گرمی میں چائے کیا اچھی لگے گی اما نے دلار سے قادر کو دیکھتے ہوئے کہا خالہ گرمی گرمی کو مارتی ہے مجھے تک چائے ہی اچھی لگتی ہے آپ مجھ سے باتیں کریں کتنے دن ہو گئے آپ سے ملے ہوئے چائے کا کیا ہے رابیہ یا نازیہ کوئی بھی بنا دیں گی قادر چال بازی سے بولا تمہاری خالہ بیٹی بیٹی موٹی ہو رہی ہے ان کو بھی ہاتھ پر ہلانے دیا کرو سعادی کا تمہیں جا کر چائے بنا بابو جی نے تیوری مزید چڑھا کر کہا یہ وقت ان کے سونے کا تھا مگر وہ قصدن وہی موجود تھے کہ کہیں یہ قادر خالہ کو لے کر کمرے میں نہ چلا جائے اکھر لہجے پر قادر نے ایک نظر خالوں کو دیکھا اور کہا خالہ اس وقت تو تم ضروری کام سے جانا ہے چائے کا کہہ پھر کبھی پی لوں گا بس آپ کی محبت میں چلا آیا پناہ اس بھری تو پہر میں کوئی آنے کا ٹائم تھوڑی ہے ارے واہ جب دل چاہے آ جائے اکر میرے لال تیرے لیے کوئی وقت کی پابندی ہے کیا خالہ نے لار سے اپنے بھانجے کو دیکھا اچھا خالہ اب میں چلوں گا قادر نے بخوبی خالوں کے چہرے سے گرمی کا اندازہ کر لیا تھا وہ سلام کرتا ہوا چلا گئے اور بابو جی نے غصے سے دھوک دیا کمینہ کہیں کا لڑکیوں کے چکر میں آتا ہے جیسے میں سمجھوں گا نہیں پاگل سمجھتا ہے دوسرے کو بابو جی زیرے لبڑ بڑھا رہے تھے اور امہ بیٹھی اپنے بھانجے کے گن گا رہی تھی ایسی محبت کرتا ہے میرا بچہ چار دن اس کے گھر نہ جاؤں تو طبیعت پوچھنے گھر آ جاتا ہے کس کے پاس آج کر اتنا وقت ہے کسی کو پوچھنے کا مگر قادر کو دیکھو گاہے پا گاہے مجھے دیکھنے آ جاتا ہے کہاں ملتے ہیں ایسے لڑکے بڑا ہیرہ ہے اللہ اسے سلامت رکھے حد حرام ہے وہ کام کا ناکاج کا دشمن اناج کا کھانے پینے کے چکر میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے بابو جی نے غصے سے کہا اے لوگ تمہیں کیا پتا کتنا کام کرتا ہے وہ درجی کی دکان کھولی ہے اس نے ابھی چلی نہیں ہے مگر جب چلے گی تو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملے گی اسے امہ اس کی تعریفوں میں مگن تھی ہاں چل گئی دکان اس کی تو بابو جی نے برا سا مو بنا کر کہا اور اپنے کمرے میں چل دیئے فون کی گھنٹی مسلسل بچ رہی تھی رابعہ جو شام کو باہر آنگن کی دھلائی کر رہی تھی نل بند کر کے کمرے میں آئی اور لپک کر ریسیور اٹھا لیا دوسری جانب اس کے کالیج کی دوست شہلی تھی خدا کا شکر ہے کہ تمہارا فون تو ملا کب سے انگیج ٹون سنائی رہی تھی وہ میں نے ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ دیا تھا رابعہ نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا وہ کیوں بھلا اب اس کے حیران ہونے کی باری تھی بابو جی ناراض ہوتے ہیں اور تفتیش علیدہ شروع ہو جاتی ہے کس کا فون آیا ہے کیوں آیا ہے کس لی آیا ہے اب کہاں تک ان کو اتمنان دلائے جائے کہ میری سہلیاں بس ایسے ہی فون کرتی رہتی ہیں ایسے ہی تو فون نہیں کیا ہے بڑی خاص بات ہے اور تیرے لیے تو بہت اہم بات ہے کیا بات ہے جلدی سے بتا ناراضیہ کے تو ہاتھ پیر ہی بھول گئے شاید کسی ٹیسٹ کا ارزلٹ جس میں وہ فیل ہو گئی ہو آج وہ کالیج نہیں گئی تھی تو پہلی بات اس کے ذہن میں یہی آئی سن کل پھر کنسرٹ ہو رہا ہے امیر آئے گا تمہیں لازمی چلنا ہے ہمارے ساتھ میں نے چھے پاس حاصل کر لیے ہیں اس نے فقریہ انداز میں بتایا جس میں سرشاری بھی جھلک رہی تھی میں کہاں جا سکوں گی وہ رندہ وے لہچے میں بولی میری منگنی میں تو تم آ رہی ہونا وہ ہنسی تمہاری منگنی میں اس نے حیرت سے پوچھا سالگیرہ میں تو آنے کی تمہیں اجازت نہیں ملی تھی اب مجبوری ہے کہ منگنی کروانا پڑ رہی ہے کیا آخر تمہیں بھی تو کنسرٹ میں لے جانا ہے تمہاری خاطر یہ سب کچھ تو مجھے کرنا ہی ہوگا کیا سمجھیں وہ پھر ہنسی ہاں منگنی میں جانے کی اجازت تو شاید مل جائے گی رابعہ جسے اپنے آپ سے بولی شاید کی بات مت کرو یقیناً ملے گی ذرا خالہ جان کو تو بلاؤ میں ان سے بات کرتی ہوں اس وقت تو بابو جی گھر پر ہے تم دو گھنٹے بات بات کرنا کاش وہ اجازت دے دیں تم کل کے پروگرام کی تیاری کرو کہ کیا پہنوگی اجازت لینا میرا کام ہے اوکے شہلی نے کہا بابو جی کو اپنے کمرے سے باہر برامدے میں آتا دیکھ کر رابعہ نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا بلکہ اس پر کپڑا تک ڈھاپ دیا رابعہ بیٹا کیا چائے نہیں ملے گی بابو جی نے باہر تخت پر بیٹھتے ہوئے آواز لگائی ابھی لائی وہ تیزی سے بابو جی خانے میں گز گئی اور برک رفتاری سے چائے بنا کر ساتھ آلو کے کباب بھی تل کر بابو جی کے لئے ٹرے میں رکھ کر لے آئی اسے کہتے ہیں سلی کا مجال ہے کہ کبھی خالی چائے مجھے دے دے بابو جی اسے لارڈ سے دیکھتے ہوئے بولے یہ میری تربیت ہے جو میری بچیاں اتنی ہنر والی ہیں اممہ نے فخریہ لہجے میں کہا ادھر کمرے میں رابعہ کپڑوں کی علماری کھولے کھڑی اس سوچ میں گرک تھی کہ کل کنسرٹ میں کیا پہن کر جائے علماری میں رکھا کوئی بھی سوٹ اس کے میار پر پورا نہیں اتر رہا تھا اگرچہ اممہ صاحب بھی شہلی کی بات نہیں ہوئی تھی مگر وہ اپنے طور پر مکمل تیاری کرنا چاہ رہی تھی بابو جی مغرب کی نماز کے لئے مسجد گئے تو اسی وقت شہلی کا فون آ گیا اممہ بھی وضو کرنے چلی تھی اور جلدی میں تھی جب ہی شہلی سے زیادہ بحث نہ کی اور رابعہ کو اس کی منگنی میں بھیجنے کی حامی بھر لی رابعہ جو اممہ کی گفتگو پر کان لگائے ہوئے تھی ہاتھ روک کر کھڑی ہو گئی فون بند ہونے کے بعد اممہ کی اجازت پا کر وہ نحال ہو گئی اور دوبارہ علماری میں کپڑے تلاش کرنے لگی یہ فیروزی سوٹ اس نے ہاتھ میں لے کر برا سا مو بنایا بے شمار مرتبہ پہنا ہے دوپٹے میں کھونچ الہدہ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے چوڑائی میں سے پوری چار انگل کی پٹی اتار پھینکی تھی اور یہ اورنج اس نے لیلن کا سوٹ ہاتھ میں لے کر دیکھا میری گوری رنگر پر خاصا اچھا لگتا ہے پھر اپنے اوپر لگا کر علماری میں لگے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا بہت چیپ سا لگ رہا ہے اس کا گولہ بنا کر اس نے علماری میں پھینک دیا نازیہ کا سفید سوٹ ہاتھ میں آیا تو وہ یکدم خوش ہو گئی اچھا تو ہے مگر نہ اس کے ساتھ کوئی جولری ہے اور نہ ہی سفید سینڈل وہ سوٹ پکڑ کر پریشان سی ہو گئی میں ایسا کیا پہنوں کہ بہت اچھی دکھائی دوں وہ وہیں علماری کے سامنے بیٹھ گئی پاپیہ یہ کپڑوں میں ڈوبی کیا کر رہی ہے اممہ نماز پڑھ کر کمرے میں آئیں تو حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی منگنی میں کیا پہنو بہت سارے مہمان ہوں گے وہاں کیا ہاں اممہ ہزار دو ہزار تو ضرور ہوں گے اتنے سارے مہمان منگنی میں وہ حیران ہو کر بولیں اتنا تو شادی بیعہ میں بھی جمع نہیں ہوتے اممہ ہمیں اور شہلی کے خاندان میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت بڑا خاندان ہے اس کا اور سبھی ایک سے بڑھ کر ایک بہت مشہور و معروف بھی اور پیسے والے بھی اچھو تو پھر یوں کر وہ گلابی جارجٹ کا سوٹ جس پر کامدانی بنوائی ہے وہ پہن لے مگر احتیاط سے پہننا گلابی سوٹ رابعہ نے بے یقینی کی کیفیت سے ماں کو دیکھا وہی سوٹ اس نے ایک مرتبہ کالج کے فنکشن میں پہننے کے لیے مانگا تھا تو امہ نے اسے ہزار سلواتیں سنائی تھی امہ کیا واقعی اب وہ امہ کے دونوں ہاتھ تھامے بیٹھی تھی ہاں انہوں نے مسکرا کر ازامندی میں سر ہلا دیا یا ہو اس نے سرشار ہو کر نعرہ بلند کیا اور بے اختیار امہ کے گلے لگ گئی مہنور اب اکثر نیچے آنے لگی تھی اس کی بات چیت کا دائرہ سبیحہ باجی کی حد تک ہی تھا باجی اس کی باتوں کا ہمیشہ محبت بھرا جواب دیا کرتی مہنور نیچے آتی تو باجی کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتی تھی اگر وہ مٹر چھیل رہی ہوتی تو وہ بھی بغیر کہے ان کے ساتھ مٹر چھیلنے لگتی وہ سبزی کاٹ رہی ہوتی تو وہ دوسری چھوڑی اٹھا کر ان کے ساتھ لگ جاتی حد تو یہاں تک کہ باجی روٹی پکا رہی ہوتی تو وہ دوسرے چھولے پر روٹیاں سیکھنے لگتی اس کے ہاتھوں میں ایسا سلیکہ تھا کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی بھی جاری رکھتی سالن پکانے کے ساتھ ساتھ کیچن میں بکری چیزوں کو ترطیب دینے کا کام بھی جاری رہتا اور جب وہ بہرچی خانے سے باہر نکلتی تو صافی کا کپڑا بھی سرف سے دل کر کیل پر تنگا ملتا امی کو نہ شمو پپو سے دلچسپی دی اور نہ ہی مہنور سے انہوں نے باجی سے کئی بار کہا بھی ان محترمہ کو زیرہ مو لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ خوامخوا کا جلاپہ ایسی معصوم بچی کے ساتھ تو روا نہ رکھیں ساری زندگی ہو گئی پکو اور دادی سے بیعہ رکھتے ہوئے اب تو یہ سلسلہ بند کر دیں آپ تم میری بات ہی نہیں سمجھ سکتی ہو تو کیا کہوں اندھے کے سامنے روئے اپنے بینین کھوئے اچھا سمجھائی آپ کیوں منع کر رہی ہیں مجھے جبکہ جانتی بھی ہیں کہ مہنور بہت اچھی لڑکی ہے سیدھی سادھی پیاری اور محبت کرنے والی کہ اس کی آخری ہی تو خطرناک ہے بلکہ نقصان پہنچا دینے والی کیا مطلب میں سمجھی نہیں پاجی نے حیرت سے پوچھا اگر تم نے مہنور کو زیادہ مو لگا لیا تو وہ اوپر جانا بھول جائے گی ہمہ وقت نیچے ہی بیٹھی رہا کرے گی امی وہ نیچے آ جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے اور پھر وہ مزاج کی بھی بہت اچھی ہے کوئی نہ کوئی کام بھی کرتی رہتی ہے وہ اس کو زفر کے چکر میں نیچے بھیج رہی ہے امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ابھی زفر ہے ہی کیا پی اے کا سٹوڈنٹ نہ عمر نہ قابلیت اور نہ ہی ہاتھ میں کوئی جاب ایسے لڑکے کا رشتہ تو پھپو بھی ہرگز قبول نہیں کریں گی ارے سبیحہ تم بھی کیا بات کرتی ہو وہ تو دل و جان سے قبول کریں گی کہ جیسے ساری زندگی اپنے بھائی کو بے وکوف بنایا اب ان کی لڑکی زفر کو پاگل بنا کر رکھے سبیحہ نے ہستے وے کہا ہاں بیٹا ایسے لڑکے تو قسمت والیوں کو ملا کرتے ہیں آپ مطمئن رہیے زفر کی جانے پھپو نہیں دیکھیں گی اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے شکل دیکھی ہے میرے زفر کی کیسے شہزادہ سا ہے خالی شکل سے کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کی شکلیں اچھی ہوتی ہیں کیا صرف اچھی شکل سے وہ اپنی زندگی کا ہر ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں ہرگز نہیں تم تو پاگل ہو سوہانی تک تو زفر پر عاشق ہو گئی ہے تو مہنور کی کیا بسات ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں سبیحہ اچھل ہی تو پڑی یہ میرا خیال ہے آئی تھی وہ اس سے ملنے ایک دن خوب آنکھیں نچان نچا کر باتیں کر رہی تھی اس سے زفر تو مجھ سے شاید چھپا رہا تھا مگر میرا کیافہ یہی ہے کہ زفر اور سوہانی کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے امی نے رازدانہ لہجے میں بتایا اوفو میں تو سمجھ دہی تھی نچانے کیا بات ہوگی سبیحہ باجی ایک گہرہ سانس لے کر بولیں تو کیا تمہارے نزدیک یہ اہم بات نہیں کہ سوہانی نے زفر سے ناتا جوڑا ہوا ہے امی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی امی اب میں آپ سے کیا بحث کروں کہ بات ہی کچھ نہیں ہے سوہانی کا ہمارے گھر میں کسی کام سے آنا کوئی قابل زکر بات نہیں اور نہ ہی اس کے آنے سے ہمارے بھاگ جاگ اٹھے ہیں اس معاملے میں غلطی شاید آپ کی بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں خیال کیافے گمان اور خدشات نہ صرف جنم لیتے ہیں بلکہ پال پوس کر انہیں اہد بلوگت تک بھی لے جایا جاتا ہے تو کیا میرا خیال غلط سمجھ رہی ہو تم ہاسو افیصد سوہانی اور ان کی فیملی جیسی ہے اس کا اندازہ کیا ہمیں نہیں ہوا جب وہ ہمارے گھر میں رہ کر گئے تھے سوہانی کا بھائی سکندر ہر سیڈی بات کے جواب میں بھی فلمی ڈائیلوگز بولا کرتا تھا مگر نہیں پتا تھا کہ وہ کس ماحول سے آیا ہے ہم تو کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے بلکہ بعض مرتبہ تو اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے یہی تو تم میں خاص خامی ہے گیند کو اس وقت تک نہیں پکڑتی جب تک وہ تمہاری گود میں نہ آ جائے اب میں آپ بھی بس گھر میں بیٹھ کر ٹی وی کے ڈرامو سے اپنی معلومات بڑھانے والی خاتون ہیں آپ کو کیا پتا کہ بعض لوگوں کا دل پھینک قسم کا سٹائل ہوتا ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خوامکہ دوسرے کو مظہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر محنور کا شمار ایسے لوگوں میں نہیں ہے وہ شمو پھپو کی طرح ایک سلجی ہوئی لڑکی ہے سفر سے باتیں ہمارے سامنے بیٹھ کر کرتی ہے نہ وہ اسے ادھائیں دکھاتی ہے نہ ہی بیجے شرمانے کے ناٹک کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے سبیہت اب تم تو اپنی بھپو کے زیادہ گیت مت گاؤ میں جانتی ہوں وہ کتنی فتنہ پرور اور مکار عورت ہے اپنے میاں کو اس نے اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا ہر کام سے پہلے وہ اسے اجازت لیا کرتا تھا کسی بلا کی طرح ہر وقت اس کی جان سے چمٹی رہتی تھی بازار گوشت ترکاری بھی لینے جاتا تو ساتھ جایا کرتی تھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اپنی بہنوں کے ہاں تن تنہا گیا ہو اس لئے ساتھ جاتی تھی کہ کہیں کوئی بہن اپنے بھائی کو سکھا پڑھانا دے پڑھنے سے پہلے تو وہ خاصا چڑچڑا سا ہو گیا تھا اکثر شمو کو دھتکار نے بھی لگا تھا پریشان ہو گیا تھا اس کی ہما وقت کی چوکے داری سے باز بیریاں آسیب بن کر اپنے میاں پر چھا جاتی ہیں ایسی ہی یہ شمو بھی تھی چینا دو بھر کر دیا تھا اس نے اپنے میاں کا وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بیٹی کو پھپی کے قصے سنا رہی تھی اور تو اور ایک مرتبہ تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا وہ ہی زیانی لہجے میں کہہ رہا تھا شمو خدا کے لئے کبھی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا کرو اس پر یہ آدھا کرا ڈرامائی لہجے میں بولی نہیں جانو میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی جب میں ہوں تو آپ کو فکر کیسی مجھے تو بعض مرتبہ یہی خیال آتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے خودکشی گی ہو اپنے آپ کو ازخود ٹرک کے سامنے پھینک دیا ہو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی حد ہو گئی کوئی سنے تو کیا کہے سبیہا نے ماں سے کہا تیرا باپ بھی یقین نہیں کرتا میرا اور اب تو بھی مجھے جھوٹی سمجھ لے مگر میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی مگر آہستہ تو بولیں ایسا سچ جو کسی کو دکھ دے سکتا ہو اسے بار بار دہرانا نہیں چاہیے نہیں بھئی ہم سے جھوٹ نہیں بولا جاتا ہم تو سچ بولتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہنے لگیں تب سبیہا اپنی ماں کو تاثف سے دیکھنے لگی اس روز میں کالیج سے نکلا تو ہلکی ہلکی بونہ باندھی ہو رہی تھی مٹی کی سندی سندی خوشبو ہار طرف پھیلی ہوئی تھی میں فائل سے ماتے پر چھجا بنا کر بس سٹاپ کی طرف لپکا یہ ریش کا ٹائم تھا پہلی بس بغیر روکے چلی گئی پونہ باندھی بڑھ رہی تھی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دکان کے شیڈ کی طرف بڑھا تو سوہانی اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی میری جانبی دیکھ رہی تھی وہ بارش کی خوار میں ایسے بھیگ رہی تھی جیسے مسررتوں کی بارش میں بھیگ رہی ہو تم یہاں اس وقت میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا گاری میں بیٹھا ورنہ پورے بھگ جاؤ گے میں اپنی اکیڈمی جا رہی تھی تمہارے کالج کے سامنے سے گزری تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لیتی چلوں مجھے تو گانا گانا بلکل بھی نہیں آتا اور نہ ہی سیکھنا چاہتا ہوں نہ جانے اصل بات زبان سے کیسے نکل گئی اور از خود تاثف بھی ہوا کہ یہ میں کیا کہہ گیا تھا حالانکہ پہلی بار بھی تو میں ہی اسے لے کر گیا تھا کہ سنگیت سننا بھی گرا گزرتا ہے اس نے ایک نظر مجھ پر ڈال کر پوچھا اس کا تو میں دیوانہ ہوں جب ہی تو تمہیں لے کر جا رہی ہوں ہمشہ جلدی پہنچ گئے تھے یا اس دن کلاس تاخیر سے شروع ہوئی تھی ابھی پریکٹس میں دیر لگے گی سوہانی نے حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کہا اب میں ان سب کو دیکھ رہا تھا جو سٹیج پر سجے ایک بڑے ستکت پر بیٹھے ہوئے تھے سازوں کو کنگال میں شروع ہو چکا تھا ہارمونیم بجانے والا مہرانہ انداز میں اپنے فن کو آزما رہا تھا بھول تاشے دف ماحول گونچ سا رہا تھا اور سوہانی کی ہمراہی میں مجھے ہرشہ ناشتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی سوہانی جی آپ پہلے پروین شاکر کی غزل سنائی ہے استاد جی نے سب سے پہلے اسے مخاطب کر کے کہا پہلے میں سناؤں اس نے پھر پوچھا ہاں پہلے آپ کل بھی آپ کی باری سب سے آخر میں آئی تھی فراز کی غزل آپ نے پوری نہیں سنائی سوہان استاد کے قریب دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی اور پروین شاکر کی غزل اس کے خوبصورت لبوں سے ادا ہونے لگی اپنی صدا سنوں کہاں تک جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک دم گھٹا ہے گھر میں حبس وہ ہے خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک پھر آگے ہوایں کھول دیں گی زخم اپنے رفو کروں کہاں تک ساحل پہ سمندر سے بچ کر میں تیرا نام لکھوں کہاں تک گر لمس نہیں تو لفظ ہی بھیج میں تجھ سے جدہ رہوں کہاں تک سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک منصوب ہو یہ کرن کسی سے اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک سوہانی کی آراز کیسی تھی اس کی غزل سن کر استاد جی نے کیا کہا مجھے کچھ پتا نہیں تھا معلوم تھی تو بس یہی بات کہ اس کی غزل کا ایک مکڑا میرے دل پر دستک دے کر بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا میں تجھ سے جدہ رہوں کہاں تک میں تجھ سے جدہ رہوں کہاں تک دھک 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 رابعہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ صرف وہ بلکہ اس کے عریب قریب کی سب لڑکیں اس کی دھڑکن سن رہی ہوں کیونکہ نسلین نے اپنے موبائل پر ایف ایم کا چینل چیک کیا تو اس پر امیر کا گیت آ رہا تھا اس نے جھٹ ہیڈ فون رابعہ کے کانوں میں لگا دیا تھا اور رابعہ کو یوں لگا جیسے یہ آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی ہو وہ ماریو زبیر کی نظم گا رہا تھا میوزک کی جھنکار اسے مسہور سا کر رہی تھی اور امیر کی محبت بھری آواز درے دل پر ایک محبت بھری دستکسی دے رہی تھی وہ بلکل دیوانگی کے عالم میں سر ہلا رہی تھی سنو اچھا نہیں لگتا کرے جب تذکرہ کوئی کرے جب تب سرہ کوئی تمہاری ذات کو کھوجے مجھے اچھا نہیں لگتا سنو اچھا نہیں لگتا تمہاری مسکر آہت پر ہزاروں لوگ مرتے ہوں تمہاری ایک آہت پر ہزاروں دل دھڑکتے ہوں کسی کا تم پہ یوں مرنا مجھے اچھا نہیں لگتا سنو اچھا نہیں لگتا سنو اچھا نہیں لگتا کہ تم کو پھول بھی دیکھیں تمہارے پاس سے مہکیں یا چندہ کی گزارش ہو کہ اپنی روشنی بخشو مجھے اچھا نہیں لگتا سنو اچھا نہیں لگتا امیر کا گیت سنکر رابعہ سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی دل کی دھڑکن بے کابو ہوئی جا رہی تھی چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا گیت ختم ہوا تو ریڈیو پر کمرشلز شروع ہو گئے مگر امیر کی آواز ہنوز اس کے کانوں میں سرگوشیاں سی کر رہی تھی رابعہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کی مسکراہت بہت خوبصورت ہے سکول سے کالج تک اسے ٹائٹل بھی ہمیشہ اس کی مسکراہت پر ملے تھے اور اب اس کے خیال میں امیر کا اس سے یوں کہنا کہ تمہاری مسکراہت پر ہزاروں لوگ پرتے ہوں کسی کا تم پہ یوں مرنا مجھے اچھا نہیں لگتا رابعہ کیا گیت سنتے سنتے تم کہیں اور پہنچ گئی ہو نسرین نے ہس کر کہا مگر اس وقت اسے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی امیر کی آواز نے اس کے من میں ایک فسون سا پھونک دیا تھا محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی اگر میں امیر سے محبت کرتی ہوں تو اس کے دل میں بھی میرے لیے ایسے ہی جذبات ہوں گے بلکہ وہ تو میرے لیے بہت آگے بڑھ چکا ہوگا جہاں میری ذات اس کے لیے اہم ہے کمیرشنز ختم ہو جانے کے بعد ایف ایم پر اس کا انٹرویو شروع ہو گیا تھا کمپیر اس سے شوک سے لہجے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ یہ محبت بھرے گیت اس سے تو بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں مگر کچھ لوگ خاصل خاص بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی کہ آپ کسی کا نام لینا پسند کریں گے اس کا نام کیا لوں وہ خود ہی جانتی ہے وہ جانتی ہے مگر ہم تو نہیں جانتے یقینا ہمارے سامعین بھی اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے سوری میں اس بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا چلیے یہی بتا دیں کہ آپ کے نزدیک محبت کی تعریف کیا ہے وہ جو کسی نے کہا ہے کہ یہ بتانے کی نہیں بیتنے کی چیز ہے سمجھانے کی نہیں جاننے کی چیز ہے یہ کہہ کر امیر ہنس دیا تھا بڑی رازداری رکھی ہوئی ہے آپ نے مگر آج آپ اپنی پیاری پیار کرنے والی ہنس دی کو ایسا گیت سنائیے جس میں آپ کا پیغام میں دل بھی شامل ہو تب امیر نے ناظر کازمی کی یہ غزل بغیر کسی ساز و آہنگ کے سنائی مجال ہے کوئی مجھ سے تجھے جدا کرے جہاں بھی جائے گا میں تجھے صدا دوں گا تیری گلی میں بہت دیر سے کھڑا ہوں مگر کسی نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا میری خاموش نگاہوں کو چشم نم سے نہ دیکھ میں رو پڑا تو دلوں کے طبق ہلا دوں گا یوں ہی اداس رہا تو میں دیکھنا ایک دن تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا یہ پاس صحبت دیری نہ کوئی بات بھی کر نظر ملا تو صحیح میں تجھے دعا دوں گا امیار کا انٹرویو ختم ہو گیا تھا اب کمپیار کسی گریلو کالر سے گفتگو میں مصروف تھا جو خوشاندی لہجے میں کہہ رہی تھی کہ آپ میری بہن سے بات کریں اب آپ میری سہیلی سے بات کریں آپ تو ہم سے بات ہی نہیں کرتے آپ کو میرے پورے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی آج مگر رابعہ کو ان کی کسی بات سے وحشت نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی ان لڑکیوں کی باولی سی ہسی اسے ناغوار گزر رہی تھی اس کے ذہن میں تو امیار کی جملوں کی باز گشت تھی محبت آسودگی کا ایک نام ہے اس کا تعلق کوسے قضا جیسا ہے کبھی ایک پل میں دل سرشار اور آنکھوں میں خمار اتر آتا ہے تو کبھی دنوں ملال رہتا ہے اور آنکھیں نہ صرف ویران بلکہ حیران اور پریشان سے بھی ہو جاتی ہیں یہ محبت چیز ہی ایسی ہے نہ خوشیوں کا بہت سہار سکے نہ ہی آنکھوں سے بہنے والے جھرنے کا محبت کسی بیچینی کا نام نہیں یہ تمانیت ہوتی ہے جب یہ آتی ہے تو ہر سو روشنی پھیل جاتی ہے پتہ پتہ بوٹہ بوٹہ نکھر جاتا ہے اور دل سرشار ہو کر گنگنانے لگتا ہے دوستہ موسم بھی خاصا گرم تھا لوگ کے جھکر چل رہے تھے فٹپات پر چلنے والوں کی تعداد بھی خاصی کم تھی مارکٹ کھلی ہوئی ضرور تھی مگر خریداروں کی تعداد پر آئے نام تھی آج شاید موسم کا گرم ترین دن تھا رابے اپنی چادر سنبھالے ویگن سے اتری تو پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی یہ سٹاپ سے سہیلی کے گھر تک کا فاصلہ بھی خاصا لمبا تھا وہ ماتھے پر ایک ہاتھ کا چھجہ بنائے تیزی سے چل رہی تھی شہلی کی منگنی میں شرکت کرنے کی اجازت نے اس کی دل میں پھول سے کھلا دیا تھے وہ امیر کے گیتوں کو دل میں بسائے تیز دیز قدم بڑھاتے ہوئے چل رہی تھی سنیے ان گلابی کپڑوں میں آپ گلاب کی کلی لگ رہی ہیں سرک پر چلتے ہوئے کسی عوواش نے آوازہ قسم اگر اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے قدم مزید تیز کر دیئے اب وہ بھاگنے کے انداز میں چل رہی تھی اور جب وہ اس کے گھر پہنچی تو سرطاپا پسینے میں بھیگی ہوئی تھی بارش میں نہا کر آ رہی ہو گیا نسرین جو شہلی کے گھر ہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے بولی کیا دھوب کی تمازت میں بھی نہایا جاتا ہے اور تمہارا یہ گھر توبہ سٹاپ سے اس قدر دور ہے چل چل کر میرے پاؤں تھک گئے امیر کو دیکھو گی اور سنو گی تو سب تھکن بھول جاؤ گی نسرین نے کہکہ لگایا جائے گی تو یہ بعد میں پہلے اس کا گھولیا تو دیکھو کیا پہن کر آئی ہے شہلی نے اسے پگوڑ دیکھتے ہوئے کہا ساری ہمجولیاں اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں اچھے خاصے تو ہیں میرے کپڑے کوئی شادی تھوڑی ہے جو زرک بھر کپڑے پہنتی رابع نے ان سب کی نظروں سے اکپا کر کہا آج تم شادی بیان میں نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی تقریب میں جا رہی ہو ایسی تقریب ہے وہ جہاں ہر کوئی مو اٹھا کر نہیں جا سکتا ہاں تو پھر اس نے مطبہ ہشتی ہو کر پوچھا کیا کہیں گے لوگ تمہیں دیکھ کر لوگوں کی میں پرواہ نہیں کرتی ہوں کیا سوچے گا وہ میں تمہیں دیکھ کر کاردہ لہجے میں کہا گیا کیا کہے گا وہ وہ پریشان سی پوچھ رہی تھی یہ کون پگلو میرے کنسٹ میں چلی آ رہی ہے جسے کپڑے پہنے تک کی تمیز نہیں ہے اس کپڑے کا تب فیشن تک نہیں ہے جس کا سوٹ تم نے پہنا ہوا ہے بلکل نیا سوٹ ہے یہ بس پڑوس کی شادی میں ایک گھنٹے کے لئے میں نے پہنا تھا امہ سے بہت خوش آمد کی تھی تب انہوں نے دیا تھا رابعہ کسے آ کر بولی پتہ نہیں تم لوگوں کو کیوں نہیں اچھا لگ رہا ہے تمہارے محلے کی تقریب کے حساب سے تو واقعی بہترین سوٹ ہوگا مگر یہ وہاں نہیں چلے گا جیسے بھی ہیں بس ٹھیک ہیں میرے کپڑے یوں بھی پنک کلر میرا فیورٹ ہے وہ کسیانی سی ہسی ہس کر بولی تب شادی اسے پھرکی کی طرح گھما کر بولی کہہ تو تم بھی ٹھیک رہی ہو کہ یہ کپڑے تمہارے اچھے ہیں مگر میوزیکل نائٹ کے لئے حساب سے ٹھیک نہیں ہے رابعہ یار برا مت ماننا مگر لگ رہا ہے کہ تم کہیں سے ٹویشن پڑھ کر آ رہی ہو اس نے ہس کر کہا مگر اس سے اچھا تو میرے پاس کوئی سوٹ ہی نہیں ہے رابعہ کلیجہ رونت سا گیا اس وقت اپنی کم مائیگی کا احساس اسے شدت سے ہو رہا تھا اس وقت اس کے پاس پیسے ہوتا تھا اپنی پسند کا بوٹیک سے کوئی جوڑا ہی خرید لیتی سہیلیوں کے یہ ریمارکس تو نہ سننے پڑتے تم فکر مت کرو تمہارا حلیہ ہم منٹوں میں بدل دیں گے شہلی نے چھٹکی بجا کر اس کے گھت گھومتے ہوئے کہا یہ کسکر بنائی ہوئی چوٹی تم کھول لو پشت پر پھیلے ہوئے یہ بال کسی آپشار سے کم نہیں لگیں گے یہ تاپس اتار کر میرے بالے پہن لو اس سے تمہارے چہرے پر اچھا لوک آئے گا ہاں میرے جینس کے ٹراؤزر پر تمہاری یہ شہٹ چل جائے گی بس دپٹہ مت لینا ہائی ہیل کے سینڈل تھا میں نے پہلے ہی تمہارے لیے نکال کر رکھے تھے مجھے پورا یقین تھا کہ تم دو پٹی کی چپل میں سپڑ سپڑ کرتی چلی آوگی تب رابیہ گھبرا کر بولی پاگل ہو گئی ہو تم لوگ کیا دپٹے کے بغیر تمہیں ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتی اچھے اپنے دپٹہ گلے میں ڈال لینا چادر کی طرح لپیٹ کر مت بیٹھ جانا نسرین نے برا سموہ بنا کر کہا کیا تم لوگ مجھے کارٹن بنا کر لے جانا چاہتی ہو رابیہ ان سب کی باتیں سن کر پریشان سی ہو گئی تھی کارٹن بن کر تو تم آئی ہو ہم تو تمہیں انسان بنا کر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ کوئی تمہیں مزہکہ خیز انداز میں نہ دیکھ پائے اب تقریدے کرنے کا وقت نہیں ہے ابھی ہم سب کی میک اپ میں بھی ٹائم لگے گا آپ جلدی سے اپنے چاہتے تیاری کرو حسین نے رابیہ کی چوٹی کھولتے ہوئے کہا تب سب لڑکیاں اپنی اپنی چیزیں سمیٹھ کر اندر لیزی کے کمرے میں بڑھ گئیں جسے آج خاص طور پر بلوایا گیا تھا کہ وہ ان سب کے حسن میک اپ سے دوہاتی شاہ سا کر دے چاروں سہیلی جدید انداز میں تیار تھی رابیہ کے بال کھلے ہوئے تھے دپٹہ برائے نام کندے پر پڑا ہوا تھا اونچی ایڈی کی سینڈل میں وہ لہراتی ہوئی چال چلتی سب کے ساتھ آ کر گاری میں بیٹھ گئی اب گاری فرارٹے سے سڑک پر چل رہی تھی جس میں امیر کا کیسٹ چل رہا تھا وہ چاروں ہی اس کے گیت پر جھوم رہی تھی رابیہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اس کے دل میں یہ ہلکا سا خوف کہ کوئی اسے اس ہلیہ میں دیکھ نہ لے اگر ایسا ہو گیا تو بابو جی تو اس کی گردن ہی دبا دیں گے اگر کسی نے تمہیں دیکھ بھی لیا تو کوئی پہچان نہیں پائے گا تمہارے خاندان کا کوئی بھی فرد یا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ تم اس روپ میں بھی نظر آ سکتی ہو نسرین نے ہس کر کہا پھر بھی اگر کسی نے مجھے رابیہ کہہ کر آواز دے ڈالی تو میں کیا کروں گی تم مڑ کر دیکھنا بھی مت وہاں ہم سب تمہیں رابیہ کی بجائے جولی کہہ کر پکاریں گے ٹھیک کہہ رہی ہو نا میں فرہ نے اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھ کر رائے طلب کی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم اور یوں بھی آج ہماری دوست جولی بہت پیاری لگ رہی ہے وہ کہہ کہہ لگا کر بولیں تب رابیہ کو قدر اتمنان سا ہو گیا کہ اسے کوئی پہچان نہیں پائے گا یہ لوگ جب کنسرٹ میں پہنچی تو پروگرام شروع ہو چکا تھا نسرین کو دیر سے پہنچنے کا خاصا ملال تھا اور وہ اس تاخیر کا تمام ترزمیدہ رابیہ کو ٹھہرا رہی تھی آج تک ہمیں اسے پروگرام میں دیر سے نہیں پہنچے یہ سب رابیہ کی قاہلی کی وجہ سے ہوا ہے کتنی دیر لگائی اس نے تیار ہونے میں اچھا کیا میں قاہل ہوں رابیہ نے حیرت سے پوچھا تم قاہل نہیں بہرل قاہل ہو پورے دو گھنڈے تم نے اپنے بالوں پر ضائع کی اور پھر وہی ہوا جو تم چاہتی تھی اچھا خاصا بنا ہوا جوڑا تم نے کھول ڈالا اور جب کھولنا ہی تھا تو بنوائی کیوں تھا پیسے مباحثہ کرتی ہوئی یہ چارے لڑکیاں کارڈ پر لکھے گئے نمبر کے مطابق اپنے سیٹ پر بیٹھ گئیں اس وقت امیر کا کوئی گیت ختم ہوا تھا اور حال تالیوں سے گونج رہا تھا وہ سب تالیاں بجاتے ہوئے رابیہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ تالیاں اس گیت کے لیے ہیں جو ہم نے سنا ہی نہیں اور ہم نے کیوں نہیں سنا اس کی وجہ صرف تم ہو پابیہ خفت زدہ سی بیٹھی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ تاخیر کا سبب صرف اس کی ذات ٹھہرائی جائے گی چند لمحہ بعد جب امیر کی آواز گونجی تو وہ بڑے خوابناک لہجے میں کہہ رہا تھا اب جو نگمہ میں آپ کو سناوں گا یہ ایک خاص ہستی کے لیے ہے تالیوں کی گونج میں وہ مت بھری آواز میں بولتا رہا جی ہاں آپ سب بلکل صحیح سمجھے ہیں یہ گیت ایک پیار کرنے والے کے نام ہے اور چونکہ زندگی کا تمام تر حسن پیار سے ہی وابستہ ہے اس لیے یہ گیت آپ سب کے ہی نام ہے اس کا یہ جملہ سن کر تمام مہمان پور جوش انداز میں تالیاں بجا رہے تھے لڑکیاں اپنی سیٹوں سے اچھک اچھک کر ہاتھ لہرا رہی تھی امیر نے گیت شروع کیا تو اس گیت پر لڑکیاں کابو سے باہر ہونا شروع ہو گئیں کئی ایک نے اپنی اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر ڈانس کرنا شروع کر دیا امیر بھی ہاتھ ہلا ہلا کر ویش کر رہا تھا میوزک کا تیز شور سیٹیاں اور امیر کی پرفارمنس دیکھ کر پورا حال بے کابو ہو رہا تھا دوسرا گیت خاصا مشہور تھا جیسے ہی اس نے شروع کیا سامین مزید پر جوش ہو گئے امیر یقین ان ایک اچھا پرفارمر تھا سامین کے دل مٹھی میں لینا اسے خوب آتا تھا اب وہ ہاتھ ہلا ہلا کر گا رہا تھا مجھے تم سے پیار ہیں ہاں تم سے پیار ہیں اور اس سے میں رابیہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ سب اسی سے کہہ رہا ہے صرف اسی کو دیکھ رہا ہے اور صرف اسی سے مخاطب ہے وہ ہاتھ ہلا کر ہستا تو وہ شرماس ہی جاتی وہ انگلی کا اشارہ سانعین کی جانب کرتا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیتی وہ پور محبت گیت کا ہر مکڑا سامین کی جانب اشارے کرتے ہوئے گا رہا تھا اس کے لبوں پر مسکراہت کے پھول کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک خمار سا تھا یہ سب دیکھ کر اس پر ایک سہر سا چھا گیا اور عالم بے خودی میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ رکھ دی اور مبھوت ہو کر رہ گئی تب اسے ایسا لگا کہ اس پورے حال میں صرف وہ اور عمر ہوں اور عمر صرف اس کے لیے ہی گا رہا ہو اس نے ہر مکڑے پر وہ کبھی شرما رہی تھی اور کبھی محجوب سی ہو رہی تھی ایک عجیب سا احساس اس پر منکشف ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو ہیروین سمجھ رہی تھی ایسا انہوں کا محبت بھرا احساس اس نے آج تک محسوس نہیں کیا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے خوابوں کو زندگی مل گئی ہو عمر کا گیت ختم ہوا تو اس کی ہتھیلیاں تالیاں بجاتے بجاتے سرخ ہو گئیں اس میں سرور بخشتا میوزک بج رہا تھا اور مارس اشاری کے وہ مدھوش ہوئے جا رہی تھی اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کے ہتھے پر اپنا سر ٹکا دیا تب اسے ایسا لگا کہ عمر سٹیج سے اتر کر اس کے پاس آنکھ کھڑا ہوا ہو پھر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہو رابعہ چلو میرے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے کہا کہاں چلو وہ حیرانی سے بولی بس جہاں میں کہوں پیار نگر اور کہاں وہ مسکر آیا کیا مجھے تمہارے ساتھ پیچانا ہوگا اس نے پوچھا ہاں ابھی اور اسی وقت مگر پہلے یہ بکے قبول کرو اس نے دل کی شکل کا بڑا سا بکے اسے تھماتے ہوئے کہا اتنا خوبصورت بکے تم میرے لئے لائے ہو وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی ہاں اس خوبصورت بکے کی اصل حق دار صرف تم ہو صرف تم یہ کہہ کر بکے اسے تھماتے ہوئے وہ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے اور پیار بھرے لہجے میں پوچھنے لگا اے پیاری لڑکی تم اب تک کہاں تھی میں تو یہی تھی آپ کے شہر میں میں تو مدت سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اپنے گیتوں میں تمہیں پکار رہا تھا کیا میری آواز تم تک نہیں پہنچی تھی امیر آپ کی آواز نہیں تو میرے دل پر دستک دی تھی جب ہی تو میں یہاں تک چلی آئی ہوں مگر اتنی دیر سے آئی تو جب میں آوازیں دیتے دیتے نڈھال سا ہو گیا ہوں میں بہت مجبور تھی آج بھی بڑی مشکلوں سے آپ تک پہنچی ہوں کیا تم جانتی ہو میں صرف تمہارے لیے گاتا ہوں اور میرا ہر نغمہ تمہارے لیے ہے ہاں میں آگاہ ہوں آپ کے گیت صرف اور صرف میرے لیے ہیں اب تم میرے ہر کنسٹ میں آیا کرو گی نا اگر تم نہ آئیں تو تمہارے بنا میں بلکل بھی نہیں گا سکوں گا میں اب آپ کا ہر گیت سننے آیا کروں گی آپ میرا اس بات کا یقین کر لیں سنو رانی تم میری دعا ہو اب کہیں کھو مجھ جانا ورنہ میں گانا چھوڑ دوں گا میں نے کہا نا اب میں کہیں نہیں جاؤں گی وادہ وہ اس کی انگلیاں کلیوں کی طرح تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا ہاں پکا وادہ وہ شرما کر دھیرے سے ہنس دی میں کیسے یقین کر لوں پلیز آپ میری بات کا یقین کر لیں میں اب کہیں نہیں جاؤں گی یہ وادہ ہے میرا اور وادہ کرنے والے کبھی اپنی بات سے نہیں پھیرا کرتے رابیہ التجائیہ لہجے میں مسلسل بڑھ بڑھ رہی تھی تب نسرین اسے تقریبا جھوڑتے ہوئے بولی رابیہ ایک تو تم گردن ڈالے سو گئی اب بڑھ بڑھ بھی شروع ہو گئی یہ آخر تم کہا نہیں جاؤگی ہمیں بھی تو پتا چلے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی اور کھوئے کھوئے لہجے پہ بولی میں تو جاگ رہی ہوں تم سے کس نے کہہ دیا میں سو گئی دی اور میں کہاں جا رہی ہوں تمہارے سامنے تو بیٹھی ہوں اب ہم سب کی آنکھوں میں دھولت و مجھوں کو اچھی خاصی سو رہی دی شہلی نے ہس کر کہا کیا خواب میں تمہارے بابو جی تمہاری پٹائی کر رہے تھے شازی نے مسکرا کر شہلی کو آنکھ ماری نہیں تو رابعہ نے کس سے آ کر کہا پھر تم ایسے کیوں کہہ رہی تھی کہ میں آپ کہیں نہیں جاؤں گی آپ یقین کر لیں میں کہیں نہیں جاؤں گی کون کہہ رہا تھا نسلین نے اس کی نکل اتارتے ہوئے کہا جی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی اب وہ گھبرا کر اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہی تھی آج یہ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ آئی ہے نا اسی لئے گھبرا رہی ہے نسلین کو بلاخر اس پر ترس آ ہی گیا یہ امیر اب کیوں نہیں کہا رہے رابعہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا وہ اس لئے نہیں کہا رہے کہ اب پروگرام ختم ہو چکا ہے نسلین کو ہنسی آ گئی مگر وہ اس کی پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے بولیں رابعہ حد ہو گئی ہے بدزوکی کی بھی امیر اتنے اچھے اچھے گیت کہتا رہا اور تم سوتی رہیں خوام خواہی تم آئے اور آ کر اپنا وقت بھی برباد کیا جی نہیں میں سب سن رہی تھی بس ابھی ابھی اونگ آئی تو تم لوگوں نے جگہ دیا ہمارے ساتھ گھر چلو گئی اور تمہیں پہلے چھوڑے حال تقریباً خالی ہو چکا تھا اور باتیں کرتے کرتے یہ لوگ باہر آ گئی تھی پہلے تم مجھے گھر چھوڑ دو اس نے بیگ میں سے بڑی سی چادر نکال کر اورتے ہوئے کہا یہاں تو مت لپیٹو یہ لبادہ جب گاری سے اترنے لگو تب لپیٹ لینا شہلی نے اسے کوہنی مارتے ہوئے کہا اچھا یا ٹھیک ہے وہ ان کو برا سا مو بناے دے کر ہس پڑی کیسی نیند تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اس کا دل چہہ رہا تھا کہ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے بسر پر لیٹی رہے پابیہ بیٹا کب تک سوتی رہو گی اٹھ جاؤ اممہ جب اس کے کمرے میں آئیں اس کو جگانہ اپنا فرض سمجھتی اتنی نیند آ رہی ہے اممہ کبھی تو دل بھر کے سونے دیا کریں تابیہ کا لہجہ چنچلایا ہوا تھا گیارہ بج رہے ہیں آدھا دن گزر گیا ابھی تک نیند ہی پوری نہیں ہوئی تمہاری آج کالج کی بھی تمہاری خوامخواہ کی چھٹی ہوئی کل شہلہ کے گھر منگنی میں اتنا تھک بھی تو گئی تھی کل کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اجالہ سا پھیل گیا اور آنکھوں میں امیر کا کنسیٹ گھوم گیا ہاں یاد آیا تمہارے بابو جی کہہ رہے تھے کہ آج رابیہ کے ساتھ جا کر شہلہ کی امی کا ان کی بیٹی کی منگنے کی مبارک بات دیا نا کیا آپ میرے ساتھ وہاں جائیں گی رابیہ کا چہرہ فقصہ ہو گیا ہاں حج ہی کیا ہے شہلی تمہاری قریبی دوست ہے اگر میں ان کے ہاں نہیں گئی تو وہ برا تو مانیں گی نا اممہ یہ سب خرافات ہمارے ہی خاندان میں ہیں وہ لوگ بلکل برا نہیں مانیں گے کیوں بھلا اب اممہ کے حران ہونے کی باری تھی اممہ اگر آپ آج ان کے ہاں مبارک بات دینے چلی گئیں تو وہ اس بات پر برا مانیں گے کہ ابھی ہماری تھکن بھی نہیں اتری اور یہ ہمارے اوپر نازل ہو گئے وہ لوگ پاگر سے ہوں گے کیا اممہ نے ماتے پر ہاتھ مار کر کہا نہیں بس وہ لوگ بیچہ تکلفات میں نہیں پڑتے اگر وہ لوگ ایسے ہیں تو بیٹا تم بھی شہلی اور نسرین سے دوستی ختم کر لو کل کلانکہ انہوں نے تجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو اممہ کمرے کی چیزیں سنگواتے ہوئے بولی تب رابعہ کے چہرے پر ایک انجانی سے مسکراہت پھیل گئی اور وہ زیرہ لب بولی وہ تو ہو گیا اممہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مگر میری شہلی ایسی نہیں ہے اور یہی نہیں بلکہ میری تمام کی تمام شہلیاں باریزت گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں پھر بھی یار لوگوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کیا کرتے میری اپنی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آپ کو پریشانی کی سپاعت کی اس نے اممہ کے گلے میں باہریں ڈالتے ہوئے کہا ہاں مجھے اپنی بچیوں پر پورا اعتماد ہے اممہ نے تمانیت بھرے لہجے میں کہا اور آبیا مسکرا کر ان کے پاس سے یہ سوچتے ہوئے اٹھ گئی کہ اگر اممہ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان کو بتائے بغیر امریکہ کنسر دیکھنے گئی تھی تو وہ شاید بے ہوش ہو کر ہی گر پڑے ان کے ہاں اعتبار کے دن اخبار آتا تھا جسے بابو جی پورے ہفتے پڑھا کرتے تھے اور ہر روز اس میں شائع ہونے والی خبروں پر اس انداز میں تفسرہ کیا کرتے جیسے وہ تازہ ترین ہو اممہ بھی ان کے بے لاکھ تفسروں کو بڑے ذوق و شوق سے سنا کرتی تھی کہ اخبار پڑھنے کا شوق انہیں صرف اس حد تک تھا کہ ستاروں کی روشنی میں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اچھی بار پڑھ کر وہ خوش ہو جاتی اور بری خبریں پڑھ کر وہ پریشان ہو جاتی جب تک ستارہ شناس پانچ دس روپے کی خیرات کرنے سے پریشانے کو زائل کرنے کا لکھتا تو وہ اس پر عمل بھی کر لیا کرتی تھی مگر جب سے سو دو سو اور چار سو کی رقم خیرات کرنے کے لیے لکھی جانے لگی تو وہ اوہ کہہ کر اخبار کا صفحہ پرہ دیا کرتی یہ سب اقواس باتیں ہیں وہ اپنے دل کے زکموں پر از خود بھاہے رکھنے کی قائل تھی مگر اگلے ہفتے پھر وہ اسی دو کوئی شوق کے ساتھ یہ کالم پڑھنے میں مہو ہو جاتی اور بابو جی ان کے یہ انداز دیکھ کر ہنسا کرتے نازیہ اور رابعہ بھی اخبار پڑھنے کی کوئی خاص شوقین نہیں تھی اتوار کو اخبار آتا تو اسے سرسری سا دیکھ کر رکھ دیا کرتی انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان کے بابو جی یہ اخبار اس وقت تک پڑھیں گے جب تک دوسرا اخبار نہیں آ جائے گا نیا اخبار آ جانے کے بعد پرانے اخبار پر کھانا رکھ کر کھایا جاتا مگر آج کا اخبار صبح سے رابعہ کے ہاتھوں میں تھا بابو جی کسی عزیز کی آیادت کرنے گئے ہوئے تھے امہ پڑوس میں بیٹھی ہوئی تھی نازیہ گھر کی صفائی میں مگن تھی چھوٹی کے دن وہ گھر کے کونے کونے کی صفائی کیا کرتی تھی اس وقت بھی وہ کمرے کے جالے صاف کر کے دروازے پہنچ رہی تھی اس نے رابعہ کو آز خود ہنستے ہوئے حیرت سے دیکھا وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھی وہ اسکراہت اس کے لبوں پر مجرسم تھی اور آنکھوں میں ایک جہاں آباد تھا آج سنڈے میگزین کے رنگین صفحات میں امیر کا تفصیلی انٹرویو شائع ہوا تھا جسے رابعہ بار بار پڑھ رہی تھی امیر کو نیلا اور براؤن رنگ پسند تھا کھانے میں بریانی اور چائنیز فوڈ پسند تھا موسم سردی کا اور ہر موسم میں آئس کریم کھانا اسے اچھا لگتا تھا فارغ وقات سمندر کے کنارے گزارنا پسند تھا وہ ایک اچھا تیراک تھا گھومنے پھرنے کے حساب سے سیڈنی ایک آئیڈیال ملک تھا اور رہنے کے حساب سے ٹورنٹو پسند تھا جہاں کی صفحہ سترائی کا وہ شہدائی تھا کیا پاکستان میں نہیں رہو گے تم وہ زیرے لبڑ بڑھائی مگر آگے ہی لکھا ہوا تھا کہ اپنے ملک سے اچھا کوئی ملک نہیں لگتا جب ملک سے باہر جاتا ہوں تو گلی میں پھیری والے کی آواز بھی دل پر دستک دیتی ہے پاکستان میرا ہارٹ فیورٹ ہے یہ ہوئی نہ بات وہ آپ ہی آپ کھل کھلا پڑی آپا کیا آج اخبار میں کوئی خاص خبر چھپی ہے نہیں تو رابیو سے جوار دے کر پھر امیر کے انترویو میں کھو گئی انترویو کے ساتھ پوری آٹھ تصویریں لگی تھی اس کی نیلی شیٹ پر بلیک جینز بہت اچھی لگ رہی تھی گلابی شیٹ بھی اچھی تھی بلیک کرتا تو غزب کا تھا یقینا آج ضرور کوئی خاص خبر شائع ہوئی ہے اخبار میں نازیہ نے رابیہ سے اخبار لیتے ہوئے کہا میں تو آج آپ کو صبح سے ہی اخبار پڑتا دیکھ رہی ہوں امیر کے انترویو کو دیکھ کر وہ ہس کر بولی ارے واہ آج اس بھونگے کا بھی انترویو شائع ہو گیا مجھے تو بہت برا لگتا ہے یہ رابیہ تو بہن کے دماغ سن کر ہی تلمیلہ اٹھی اور غصے سے بولی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے کیا دنیا کی خبر ہی نہیں رکھتی ہو امیر مجھے کبھی اچھا نہیں لگا اس میں دماغ خراب ہونے کی بھلا کیا بات ہے یہ تمہیں بھونگا دکھائی دے رہا ہے لاکھوں فینز اس پر مرتے ہیں وہ سبھی پاگل ہی ہوں گے نازیہ تمسکر سے ہسی نازیہ تمہیں تو بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے یہ اتنا بڑا سنگر ہے پوری دنیا میں اس کی دھوم ہے ہوگی دھوم اگر مجھے تو اس سے چڑھ ہے نہ اس کی آواز پسند ہے نہ اس کی پرفارمنس آج بھی ان تصویروں میں پورے کا پورا کارٹون سا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے باولے لوگ اس کے مداح بن جاتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ اس کے کنسرٹ میں یہ دوسرے گلوکار کی آواز پر لپ سنکنگ کرتا ہوگا تمہاری یہ ہوگا آپ کہاں سے آگے کہ امیار کی کنسرٹ جا کر دیکھو اور اس پر ایسے ایسے لگ بہتان رکھو دنیا اس کی شہدائی ہے اور تم جاہل اس کی آواز میں کیڑے نکال رہی ہو تم کیا جانو اس کی پرفارمنس کس غزب کی ہوتی ہے اور اس کے کنسرٹ میں لوگوں کا اتنا حجوم ہوتا ہے کہ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی آپا اگر میں کبھی امیار کی کنسرٹ میں نہیں گئی تو آپ نے کونسی اس میں شرکت کی ہے جو ایسی افلاطنی باتیں کر رہی ہیں نازیہ نے حیرت اور غصے سے کہا اگر نہیں گئے تو کیا ہوا اللہ نے عقل تو دی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے ٹی وی تو بابو جی سے چھپ چھپا کر دیکھ ہی لیتے ہیں آپ کچھ بھی کہیں مگر میری عقل یہی کہتی ہے کہ امیار بالکل تھرڈ ریٹ گلوکار ہے دوسرے گلوکاروں کے مشہورہ معروف گیت گاہ کر پابولر ہونا بھلا کون سا مشکل کام ہے نازیہ نے جل کر کہا نازیہ نہ تم میں عقل ہے نہ شعور نہ تمیز نہ تحزیب تمہاری سہلیاں بھی تم جیسی باولیاں ہیں تمہیں کیا پتا کہ عقل کی سٹیڈیا کا نام ہے تمیز تحزیب کس کو کہتے ہیں اور گلوکاری میں آج کل کون سے سنگر ان ہے رابیہ نے اپنی چھوٹی بہن کی اچھی خاصی کی جائی کر دی ہاں آپ بہت عقل مند ہیں مگر یہ بات یاد رکھئے گا کہ کبھی کوئی بے وکوف اپنے آپ کو بے وکوف نہیں کہتا یہ کہہ کر وہ اخبار کا گولہ بنا کر اسے دیوار پر مار کر چلی گئی رابیہ نے بھاگ کر اخبار اٹھائے اور عمیر کی تصویروں کو بے تابانہ چومنے لگی پھر اسے لپیٹ کر اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیا نازیہ نے یہ سب باہر برامدے سے دیکھا اور حیرت کے سمندر میں دوبتی چلی گئی محنور نیچے کے پورشن میں کافی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی آج میری سالگیرہ تھی امی نے تمام چیزیں میری پسند کی بنائی تھی آلو بھرے پراتھے لسی شیملہ مرچ کیمہ نرگسی کوفتے اور پلاو آپ ابھی اپنی سسرال سے آئی ہوئی تھی اور میں اپنی بہنوں میں چہکتا ہوا پھر رہا تھا بہنوں کی گفٹ پیک کھول کھول کر دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے اچانک ہی محنور سے پوچھا تم نے مجھے کچھ نہیں دیا بڑی کنجوس ہو تم مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آج تمہاری سالگیرہ ہے چلو جب پتہ چل گیا تو امرجنسی میں کچھ نہ کچھ تو دے ہی دینا تھا میں اسے چھیڑ رہا تھا ارے بیٹا اب ہر ایک کو یہ توڑ طریقے کہاں سے آتے ہیں امی نے تنز سے محنور کو دیکھتے ہوئے کہا انہیں اس کا بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میدے پاس کوئی گفٹ تھوڑی رکھے ہوتے ہیں جو ان میں سے نکال کر لے آتی محنور روحانسی سی ہو گئی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر فوراں اوپر چلی جائے مگر اس وقت اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے اسے اٹھنا تو در کنار ہیلا تک نہیں جا رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پیروں میں میخیں ٹھوک دی ہوں واقعی کچھ نہیں ہے تمہارے پاس میں اسے ستاتا ہوا بولا تب پاس رکھے ہوئے گملہ میں اسے گلاب کا پھول توڑ کر بولی اس وقت تو پھول ہی قبول کر لو اور میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پھول لے کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا آج مجھے اس کی بہت ضرورت تھی سوہانی کو دینا ہوگا نا ورملا اس کے لبوں سے نکلا میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہیلا دیا یہ محنور کو تو کچھ کہنے سے پہلے ہی ہر بات جانتی ہے اور سمجھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد جب میں سوہانی کو ساری زندگی پھول دو گے ہاں ہاں کیوں نہیں میں گر بڑھا کر بولا تم بھی اسی اکیروی میں داخلہ لے 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 نا وہ ملتجی سے لہجے میں بولی میں کیسے لے سکتا ہوں داخلہ نہ میری آواز اچھی ہے نہ ہی مجھے گلوکاری کا شوک ہے میں کسیائے وہ لہجے میں ہس کر بولا مگر تمہیں اس کا شوک تو ہے نا مجھے تو شوک بھی نہیں ہے پھر تم ڈانسنگ کلاسز جوائن کر لو پاگل تو نہیں ہو گئی تم بے اختیار میں نے کہا اس میں پاگل پنے کی کیا بات ہے ڈانس کا شعبہ بھی فنونے لطیفہ میں شامل ہے بڑے بڑے فنکار اس فن کو باقاعدہ سیکھتے ہیں سیکھتے ہوں گے مگر مجھے ناچنے سے کسی قسم کی کوئی گل جسپی نہیں اور آئندہ اس بارے میں تم مجھ سے کہنا بھی نہیں کہ تم میری خاطر بھی نہیں سیکھ سکتے وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تمہاری خاطر میں اکیڈمی کے باہر صبح سے شام تک تمہارے انتظار میں ٹہل سکتا ہوں مگر سوری میں اس شعبے کو نہیں جوائن کر سکتا جس میں مجھے ذرا برابر بھی دلچسپی نہ ہو یہ تو محبت نہیں ہوئی وہ بڑھ بڑھائی کیا کہہ رہی ہے تم میں ہاتھ باندھے ٹہلتا دیکھ کر پریشان ہو کر بولا وہ زیرہ لب مسلسل بڑھ بڑھائے جا رہی تھی کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں اور پھر وہ کھل کھلا کر ہنس دی اور میں اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اس کی باتوں کا مطلب مجھے ذرا بھی سمجھ میں نہ آیا ہو وہ واقعی عجیب سی تھی جس کا سمجھنا مشکل ترین کام تھا پلمہ تولہ اور پلمہ ماشا ایک منٹ میں حیران کر دیتی اور دوسرے ہی پل پریشان کر دینے کی بھی قدرت رکھتی تھی عزیز خالو نوکروں کی کھچائی کرنے میں پیش پیش رہتے تھے اکسے صبح ہوتے ہی وہ برسنا شروع ہو جاتے تھے اس دوران تمام نوکر کاموں میں جھٹ جایا کرتے تھے شاداب ہاؤس میں خاصی چہل پہل اس لحاظ سے نظر آ رہی تھی کہ گھر کے سارے ہی نوکر ایکٹیو تھے لان کی صفائی سترائی میں مالی لگا وہاں تھا اس کے ساتھ ایک ہیلپر بھی تھا کار پورچ رگڑ رگڑ کر دھویا جا رہا تھا پاورچی خانے میں کک کئی ڈیشز بنانے میں مشکول تھا حالانکہ ابھی صبح کے آٹھ ہی بجے تھے اس وقت عزیز خالو ڈائنگ رو میں بیٹے اکبار پڑ رہے تھے اور شاداب خالہ اپنے نیل فائل کر رہی تھی تب ہی سوہانی کمرے میں داخل ہوئی تو غصے سے پاؤں پٹا کر بولی آئندہ ایسا ہوا نہ پھر دیکھوں گی ہاں ممی میری گاری کون لے کر گیا ہے ہزار یفعہ منع کیا ہے میری گاری کو کوئی ہاتھ نہ لگائے پھر بھی اوفو کیا ہو گیا ہے سوہانی کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے تمہیں ٹرائیور لے کر گیا ہے ابھی کیوں لے کر گیا ہے اس نے نتنے بھولائے میری گاری سرویس کے لیے گئی ہوئی ہے ابھی آ جاتا ہے سٹور تک ہی تو گیا ہے وہ بگر ممی مجھے کالی جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے میں پانچ منٹ بھی لیڈ ہو جاؤں تو ڈاکٹر نہیں مجھے اپنی کلاس میں نہیں آنا دیتے آج بیٹا اتنی لیڈ جا رہی ہے تمہاری کلاس تو آٹھ بجے شروع ہو جاتی ہے عزیز خالو نے گھرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس سے کہا میری کلاس آج لیٹ تھی ہمارے کالیج میں تین دن سے ایک سیمینار چل رہا ہے ایسی ایسی بکراتی باتیں ہوتی ہیں کہ میں اس میں جاتی ہی نہیں سوہانی نے برا سا مو بناتے ہوئے باپ کو جواب دیا پتہ نہیں کہا مر گیا یہ رشید دو منٹ کا کام تھا اتنی دیر ہو گئی ابھی تک آیا نہیں تم یوں کر اپنے اسکندر بھائی کی گاڑی لے جاؤ نوہ ماما میں یہ بے عزت ہی برداشت نہیں کر سکتی مارڈل دیکھا ہے اپنے بھائیہ کی گاڑی کا it is impossible سوہانی نے تمس خرانہ لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ شہداب خالہ اسے کچھ کہتی ڈرائیور کے ہارن دینے پر وہ کلمہ سدھ شکر پڑتی ہوئی ہاتھ ہلا کر کالیج جانے کے لئے باہر نکل گئی اس کے جانے کی بعد عزیز خالو بڑے متفقر سے لہجے میں شہداب خالہ سے بولے بیگم آپ سوہانی کے لباس پر کبھی گور نہیں کرتی کیا کیا گور کرنا چاہیے مجھے وہ لفظ چبا چبا کر تمس خر سے بولیں مخلوط کالیجز میں پڑھنے والیاں اس قسم کے کپڑے تو نہیں پہنا کرتی جیسی ہماری سوہانی پہنتی ہے عزیز آپ گھر میں رہتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ آج کا لڑکیاں کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہیں اپنی وہو نادیا کو دیکھو پڑی لکھی لڑکی ہے کیسے شائستہ انداز میں رہتی ہے میں نے اسے کبھی بھی بیڑھنگے کپڑوں میں نہیں دیکھا عجیب شخص ہیں آپ بھی فیشن کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے اور لگے ہیں باتیں بنانے اور مقابلہ کرنے پلاہ سوہانی کا نادیا سے کیا مقابلہ ہے وہ ناک چڑھا کر بولی اور آنکھوں سے گویا چشمہ ماتھے پر ٹکا لیا کیوں کیا نادیا لڑکی نہیں ہے وہ میڈل کلاس کرانے کیا اور سوہانی نے آگ کھول کر ہر چیز دیکھی ہے اس نے سسک سسک کر کوئی چیز حاصل نہیں کی ہے جس کی طرف اس نے نظر بھر کر دیکھا ہم نے اسے دلوا دی اور آپ چلے ہیں مقابلہ کرنے اس کا اپنی بہو کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سوہانی کو سمجھانا بھی نہیں چاہتی وہ اپنے چشمے کی شیشے پر پھونکے مارتے ہوئے بولے سمجھانے والی بات میں اسے ضرور سمجھاؤں گی مگر ہر معاملے میں کسی کے سر پر سوار ہونا مجھے پسند نہیں ٹھیک ہے بھئی جو دیل چاہے کرو مائے ہی بیٹیوں کی تربیت کیا کرتی ہیں تم نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو وہ جن جلاتے ہوئے ان کے سامنے سے ہی ہٹ گئے ان کو جاتا دیکھ کر شاداب خالہ نخوت سے زیرے لبڑ بڑھاتی رہی ہر معاملے میں ٹانگڑانے کی عادت جاتی نہیں ہے ان کا تو یہ دل چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی نوکروں کی طرح ڈیل کریں میری بیٹی جیسے جاما زیب بھی بھلا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے ہرگز نہیں کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ مگر مطلب سب کا ایک ہے کہ میں اپنے میکے میں رہنے کے لیے نہ جاؤں نادیا نے غصے میں مو پھولا کر کہا نہیں یار کوئی ایسی بات نہیں ہے تم جب دل چاہے اپنے گھر جا کر رہ سکتی ہو کمپیوٹر پر کام کرتے ہو سکندر نے بیوی کو محبت پھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں یہ بھی آپ کی سازش ہی باتیں ہیں میرے بھائی کو باہر سے آئے آج پندرہ دن ہو گئے اور میں ایک بار بھی رہنے کے لیے نہیں گئی کیا سوچے گا میرا بھائی کے دل بھر کے باتیں کرنے کے لیے میری بہن ایک مرتبہ بھی نہیں آئی نادیا نے آنکھوں میں آسو بھرتے ہوئے کہا یہی سوچے گا کہ بیچارہ بہنوئی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے اپنے ساتھ لاتا ہے اور اپنے ساتھ واپس لے جاتا ہے اور یہ سوچ کر اسے خوشی بھی ہوگی کہ میری بہن اپنے سسرال پر کیسی چھائی ہوئی ہے اب یہ مکھن کسی اور کو لگائیں مجھے آج ہی جانا ہے اور ہفتے بھر رہوں گے اپنے بھائی کے پاس وہاں جا کر ایک ٹیلی فون بھی نہیں کروں گی میں پورے ہفتے اپنے بھائی سے باتیں کروں گے اور خبردار جو آپ نے مجھے ایک بھی فون کیا ہو ٹھیک ہے مگر ابھی تم نہیں جا سکتی شوکی بڑے لہجے میں انہوں نے ہوت دبا کر کہا کیوں نہیں جا سکتی شادی کی ہے آپ سے میرے والدہ نے مجھے فروخت تو نہیں کیا ہے جو مجھے میکے بھیجتے ہوئے آپ یوں دس دس بہانے بناتے ہیں اب نادیا کی آنکھوں سے ٹپٹا پانسو گر رہے تھے صحیح کہتے ہیں لوگ اپنے برابر کے لوگوں میں شادی ہونی چاہیے اگر بڑے لوگوں میں شادی ہو جائے تو ناحق دونوں طرف سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اب تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں میرا بھائیوی بہت کمال لائیا ہے اب وہ بھی یہاں بزنس کرے گا میری پوری بات سنی نہیں اور لگیں باتیں بنانے مانا کہ تم اپنے کالج کی اچھی ڈیبیٹر تھی مگر بیچارے میاں جی کی بھی کوئی بات رقبت سے سن لیا کرو سکندر نے ہس کر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے نادیا سے کہا کیا بات ہے کہیے انداز بددستور رکھائی لیا ہوئے تھا پرسو اتوار کی شام کو تمہارے بھائی آمیر کے عزاز میں ایک ڈینر رکھا جا رہا ہے دیکھر مہمان بھی آئیں گے تم اپنے میکے کے جن جن لوگوں کو بلانا چاہتی ہو بتا دو ارے واقعی آپ نے بتایا کیوں نہیں یہ یقیناً آپ کا آئیڈیا ہوگا ہے نا وہ بہت شوخی کے عالم میں بولی نہیں یہ ماما کا آئیڈیا ہے کہ آمیر کے عزاز میں ایک شاندار سا ڈینر دیا جائے سکندر نے اسے بتایا اور اس کی خوشی مزید بڑھ گئی جلدی سے موبائل اٹھایا اور لگی اپنی ماں کو فون کرنے اور سکندر بستر پر لیٹا اس کے خوشی سے سرشار ہوتے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا کالج کیافے میں سب سہیلیوں کے ساتھ سہانی آئس کریم کھانے کے ساتھ ساتھ طیبہ کی کسی کالج کیافے میں سب سہیلیوں کے ساتھ سہانی آئس کریم کھانے کے ساتھ طیبہ کی کسی ہوئی چوٹی کا مزاق اڑا رہی تھی طیبہ کسی آ کر بات کسی دوسری جانب لے گئی تو سہانی سب کا بل ادا کرتے ہوئے پوچھنے لگی اب بتاؤ کہاں چلنا ہے آج بیوٹی پارلر چلنا ہے سکن بہت خراب ہو رہی ہے راہیلا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی خوب یاد دلایا تمہیں پارلر تو مجھے بھی جانا ہے تمہیں بھی فیشل لینا ہے کیا نہیں یار سہانی نے دھیمی سے مسکراہر لبوں پر سجا کر کہا تو پھر شما نے اس کی مکھر ملائی جیسی سکن کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا ان بڑے بالوں نے بہت تنگ کر رکھا ہے سوچ رہی ہوں انہیں کٹوالوں سہانی اپنے دراز بالوں کی چوٹی کو انگلی پر گھماتے ہوئے بولی کیا واقعی تم اتنے خوبصورت بالوں کو کٹوانا چاہتی ہو سہیلیاں ایک زبان ہو کر بقائدہ کورس میں بولی ہاں یار ویشت سی ہونے لگی ہیں ان بالوں سے اور کچھ در بعد سوہانی کے دراز بال کینچی سے کٹ کر نیچے گر رہے تھے سب سہیلیاں تاثف سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور سوہانی کے چہرے پر ایک انجانی سے مسکراہت تھی تھوڑی در بعد وہ خوبصورت ہیئر سٹائل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم رہی تھی اور بار بار ان سے پوچھ رہی تھی یہ نیا سٹائل کیسا لگ رہا ہے آفت قیامت اس کے گروپ کی لڑکیاں اس کو سراح رہی تھی تب وہ ہس کر بولی دیکھا میرا فیصلہ کتنا صحیح تھا صحیح اور غلط کی پرک مجھ میں کتنی زیادہ ہے اور جب سوہانی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کی سب سے پہلے مڈبھیڑ اپنی بھابی سے ہوئی سوہانی تمہارے بال کہاں گئے نادیا کے لبوں سے پہلا جملہ یہی نکلا تھا جہاں جانے تھے وہ مسکرا کر بولی کتنی لمبی چھوٹی تھی تمہاری دکھ نہیں ہوا تمہیں حیرت ہے اتنے لمبے بال تم نے کیسے کٹوا لیے نادیا بھابی کے لہجے میں تأصف کا رنگ نمائیا تھا بھابی جان میرے بال دے وہ میں نے اپنی خوشی سے کٹوا لیے تو اس میں دکھ کی کونسی بات ہے ایک اچھی چیز سے ہاتھ دو بیٹھنا کوئی اکل مندی کی بات تو نہیں ہے کم از کم تمہیں کسی سے مشورہ ہی کر لینا چاہیے تھا اس کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی اور مشورہ بھی ان سے گیا جاتا ہے جن کی باتوں پر عمل کرنے کو دل چاہے یوں بھی میرے بال چھوٹے ہو یا بڑے یہ میرا معاملہ ہے اس میں کسی کو کوئی دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک یا تمہاری مرضی مگر میں تمہارے خوبصورت بالوں کی مثالیں دیا کرتی تھی نادیا بھابی ابھی تک تاثف کے شکنجے سے باہر نہیں آئی تھی لمبے بالوں سے مجھے کوف توتی تھی رہی بات مثالیں دینے کی تو اپنی صفائی والی ماسی کے بال بھی خاصے لمبے ہیں جب آپ کا دل الٹی سیدھی ہاکنے کو چاہے تو آپ اسی کے بالوں کی مثالیں دے دیا کریں نادیا بھابی تو اس کی بات سنن کر برا سا موہ بنا کر اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی اور سوہانی کنگن آتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی آج اسے اپنے نیا ہیئر سٹائل بہت اچھا لگ رہا تھا شاداب ہاؤس اندر باہر دونوں جانب سے جگمگا رہا تھا آج نادیا بھابی کے بھائی کے احزاز میں ایک ڈینر رکھا گیا تھا ان کے میکے کے بھی بہت سے لوگ مدعو تھے مہمانوں کے بیٹھنے کا تمام انتظام گھر کے وسیع و عریض لان میں ہوا تھا عزیز خالو نے ہمارے گھرانے کو بھی مدعو کیا تھا امی اببہ نے صرف مجھے بھیج دیا باجی تو ویسے بھی چڑتی تھی ہاں البتہ محنور میرے ساتھ آگئی تھی سوہانی اور شاکنگ پنگ ٹراؤزر شیڈ میں گلاب کا پھول لگ رہی تھی نادیا کا بھائی آمیر اس پر ایک گہری نظر ڈال کر اپنی والدہ کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا بگر سوہانی بار بار آمیر کو غور سے دیکھے جا رہی تھی اس کا یہ انداز میری نظروں سے نہیں چھپ پایا کیا نادیا بھابی کا بھائی تمہیں بہت پسند آ گیا ہے میں نے اسے تمسکر بھرے لہجے میں پوچھا میں تو اس کی فردین خان کے ساتھ مماثلت پر بہت حیران ہو رہی ہوں کوئی شکل میں اتنا بھی ملتا ہوگا جو بھابی کا یہ بھائی مل رہا ہے کون فردین میں نے حیرت سے اسے پوچھا ارے کیا تم واقعی نہیں جانتے سوہانی نے حیرت سے کہا میں واقعی نہیں جانتا میں انڈین فلمی ہیرو کی بات کر رہی ہوں بہت زیادہ مماثلت ہے حیرت ہے زفر تمہیں بالی وڈ کے ادھاکاروں کے بارے میں کچھ پتا نہیں غور سے دیکھو میں کہا چلو آؤ چل کر پوچھتے ہیں سوہانی مجھے ساتھ لے کر آمیر کے پاس پہنچی اور اس سے بے ایک تیار پوچھ بیٹھی آپ کی شکل فردین سے ملتی ہے نا جی نہیں میں کسی سے نہیں ملتا وہ مجھ سے ملتا ہوگا مگر بات تو ایک ہی ہے سوہانی ہسی جب میری شکل میری اپنی ہے اور میں کسی سے نہیں ملتا تو بات کیسے ایک ہو گئی انتہائی شریر لہجے میں اس نے کہا تو سوہانی اس کی طرف دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی میں دیکھ رہا تھا کہ سوہانی کی پوری توجہ صرف اور صرف آمیر کی جانب مبزول ہے وہ اس سے بات بھی کر رہی ہے تو اس کی نظریں آمیر کو ہی کھوج رہی ہیں تمہاری بھابی تو اتنی اچھی نہیں ہے ان کا بھائی بھی ان سے ہی ملتا ہے میں نے اسے چیک کرنے کی خاطر کہا ارے نہیں بھائی آمیر کا اپنی بہن سے سو فیصد مختلف لگ رہا ہے قد دیکھو چھے فوٹ سے بھی نکلتا ہوا ہے جبکہ نادیا بھابی کا قد بھی خاصا چھوٹا ہے چونکہ دبلی ہیں اس لئے بری نہیں لگتی آمیر کی آنکھیں کتنے خوبصورت ہیں کیسی مکنہ تیسی چمک ہے ان میں جو اس سے بات کرے تو اس کی جانب کھیشتا ہی چلا جائے آنکھیں بڑی ضرور ہیں بھابی کی مگر بجی بجی سی ہیں ان میں کشش نہیں ہیں اور پھر سب سے بڑی بات آمیر کا لہجہ کیسا خواب ناک سا ہے بولتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کو سنتے ہی چلے جاؤ سوہانی ایک کیف کے عالم میں بول رہی تھی اور مجھے اس کی باتیں سن کر ایک دھچکا سا لگ رہا تھا شہداب خالہ نے جب نادیا بھابی سے غزل سنانے کو کہا تو انہوں نے اپنے بجائے آمیر پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ آج کی شب کوئی اچھی سی غزل سنائیں آمیر شروع میں کسی پروفیشنل کی طرح ٹالتا رہا مگر جب سکندر بھائی نے ہرمونیم سنبھارا تو آمیر نے مائک سنبھال لیا سوہانی سہر صدا سے اٹھ کر اس کے سامنے والے سوفے پر آ کر بیٹھ گئی آمیر نے اپنی بہن کے چہرے پر نظریں چماتے پر فاخرہ گل کی غزل شروع کی خدا کرے کہ تیرے پھول رنگ چہرے پر کبھی وہ اکس نہ اترے کہ ملال آ جائے سماتے تیری وہ حرف نہ سنیں جس سے تیری نظر کے جلو میں کوئی گھٹا آئے خدا کرے کہ تیری چشم خوش میں ہر منظر نئی بہاروں کا سندیس بن کے چھا جائے تو مسکراتا رہے یوں ہی ہر گھڑی ہر پل روخے روشن پہ کبھی بھی نہ اداسی آئے خدا کرے کہ ستاروں بھرے افق کے تلے صدا یوں چنکے کے شمسو کمر بھی شرم آئے تیری جبیں پہ کوئی نقش نہ ایسا ابرے جو تیرے برتے سفر میں کوئی کمی لائے ونس مور ونس مور سب کو ہی آمیر کی آواز بہت پسند آئی تھی اور سوہانی تو ایسے سہر زدہ سی بیٹھی تھی جیسے آمیر نے یہ غزل اسی کے لئے گائی ہو آپ نے یہ غزل کس کے لئے گائی ہے سوہانی نے اس کے پاس جا کر وہ اختیار پوچھا ظاہر ہے اپنی باجی نادیا کے لئے ایک ہی تو بہن ہے میری بہت لادلی اور بہت پیاری میں اسے بہت محبت کرتا ہوں کوئی شیئر پڑھتا ہوں کوئی غزل گاتا ہوں تو چھم سے میری بہن میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ایک بات میں پوچھوں آپ سے سوہانی نے قدر توقف سے کچھ ہیچ کی جا کر کہا جی کہیے آمیر کی اب ساری توجہ اسی کی جانب تھی آج کی اس محفل میں آپ کو میع نظر نہیں آئی ایک دم وہ متحیر رہ گیا پھر بولا وہ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میرا مطلب ہے کہ آئندہ آپ کی کسی غزل میں میرا گزر نہیں ہو سکتا کیا جی دیکھیں گے وہ اس کا مفہوم سمجھ کر مسکرا کر بولا اور دور بیٹھا ہوا میں غصے سے بیتاب ہو گیا کہ پہلی پہلی ملاقات میں سوہانی نے آمیر کو کچھ زیادہ ہی لیفٹ دے دی تھی اب اسے یہ بات کون بتاتا کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کی تعریف کرنے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتی تھی اور یہ تو فطرت کی بات تھی آمیر اسے پہلی نظر میں ہی دل و جان سے پسند آ گیا تھا نادیا اور اس کی امی سوہانی کی یہ انداز دیکھ رہی تھی اور دلی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی کہ اتنی حسین لڑکی آمیر کی جانب از خود پیش قدمی کر رہی تھی محنور کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا جب ہی وہ میرے پاس آ کر بولی زفر مجھے گوہ لگتا ہے کہ سوہانی پاگل ہو گئی ہے اچھے برے کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے پھر میں کیا کروں کلس کر میں نے کہا اور دور آسمان پر ستاروں کو دیکھنے لگا شہلہ اپنی کونی آنکھوں پر رکھے بظاہر سو رہی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی کتنی یہ کوشش کرتی تھی کہ نیند کی دیویس پر مہربان ہو جائے مگر وہ تو اس سے روٹ گئی تھی پرابر کے پلنگ پر اس کی چھوٹی بہن گہری نیند کے مزے لے رہی تھی ایک ملکوتی سی مسکراہت اس کے لبوں پر تھی تیسرے نمبر کی بہن سب سے چھوٹی تھی تب ہی وہ بڑھ بڑھ آئی کہہ دیانہ ہرگز نہیں شہلہ نے حیران ہو کر دیکھا اسے سوتے میں بولنے کی عادت تو کبھی نہیں تھی لیس سلمان میری بات مان جاؤنا وہ ملتجی لہجے میں پھر خوش آمدے کر رہی تھی گڑیا اٹھو شہلہ نے بے تابانہ اسے جنجوڑ کر جگہ ڈالا کیا بات ہے آپی اس نے مدی مدی آنکھوں سے بہن کو حیرت سے پوچھا تم سوتے میں بربڑا رہی تھی اس لیے جگہ ڈالا آپی میں تو بے خبر سو رہی تھی اور خواب بھی بہت اچھا سا دیکھ رہی تھی آپ نے خوامخواہ ہی جگہ دیا اسی لیے تو جگہ دیا کہ بہت سے خوابوں کی تعبیر الٹی ہوتی ہے شہلہ نے حسد بھرے لہجے میں کہا تھا اللہ نہ کرے وہ بے اختیار کہہ بیٹھی گریہ کیا بات ہے کیا تم اپنی آپی کو بھی نہیں بتاؤ گی شہلہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں کچھ بھی تو نہیں وہ حق لا کر بولی مجھ سے بھی چپاؤ گی تم شہلہ دکھ سے بولی نہیں آپی میرے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں اس کے کہے ہوئے جملے اس کی آواز کا ساتھ نہیں دے رہے تھے ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہی ہو تم اگر سلمان کون ہے آپ کو کس نے بتایا وہ اب گڑ بڑا سی گئی تھی یہ تو مجھے اب تم خود بتاؤ گی کہ سلمان کون ہے شہلہ کا لہجہ اب سخت ہو گیا تھا آپ ہی وہ میرے کوچنگ سینٹر میں پڑھاتے ہیں اس نے نظریں چھکا کر کہا تم پڑھنے ہی جاتی ہو یا عشق بگھار نے اس نے چوٹ کی میں تو پڑھنے ہی جاتی تھی پہل تو انہوں نے ہی کی تھی ٹھیک ہے اب بات کہاں تک پہنچی ہے وہ اپنی امی کو رشتے کے لئے گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو تم نے کیا کہا میں نے کیا کہنا تھا یہی کہا کہ ہرگز مت بھیجیں ہمارے اببہ کو فالج کا اٹیک ہوا ہے امی کسی صورت ابھی رشتہ قبول نہیں کریں گی ایسے بھی میں سب سے چھوٹی ہوں تم نے کیوں منع کر دیا انہیں شہلہ کو اس کی معصومیت پر پیار سا آنے لگا آپ ہی آپ کی منگنی بھی تو اسی وجہ سے توڑی گئی تو پھر میں کیوں آنے کو کہتی تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا شہلہ نے گہری سانس لی کیوں آپی اس لئے کہ تمہارے کندر پر گھر کا بوجھ نہیں ہے اچھا ہے کہ تمہارے فرض سے بھی جلد فارغ ہو جائے تم سلمان سے کہو کہ وہ اپنی ماں کو بھیجے اگر لڑکا اچھا ہوا تو اس بارے میں سوچیں گے کیا واقعی آپی مگر ابھی پچھلے ہفتے تو چھوٹی آپا کی منگنی ہوئی ہے ان حالات میں کیسے یہ سب ہو سکے گا یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں پہلے ہم دیکھتا لیں کہ وہ لوگ کیسے ہیں چند دن بعد سلمان اپنی والدہ اور بہنوں کے ہمراہ آیا تو سب کو ہی اچھا لگا شہلہ کا خیال تھا کہ شادی کے لیے ایک سال کی محلت لے لی جائے بگر امی کا ارادہ جھٹ پر شادی کرنے کا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ایک ساری دونوں بیٹیوں کو نمتا دیا جائے امی ایک سال بہت جلد گزر جائے گا اتنے میں تیاری کر بھی لیں گے اور یہ انٹر کا امتحان دے کر فارغ بھی ہو جائے گی شہلہ نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا امتحان کا کیا ہے وہ شادی کے بعد بھی دے لے گی سلمان جب دنیا کو پڑھاتا پھرتا ہے تو کیا بیوی کو نہیں پڑھائے گا مگر تیاری شہلہ نے کہا تیاری تو پوری ہے تمہارا بنا ہوا جہز رکھے رکھے خوامخواہ خراب ہو جائے گا اچھا ہے تمہاری دونوں بہنوں کو دے دیں گے تو پیسے کی بھی بچت ہوگی یہ تم اپنی بہنوں کو دے دا ہمارا ایک بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس وقت شہلہ کا سر گھوم کر رہ گیا اس کی منگنی توڑتے ہوئے باپ کی بیماری اور گھر کے برے حالات پیشے نظر تھے مگر اب بیماری کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا حالات بھی شاید ایک تم اچھے ہو گئے تھے اور اس کا جہز جو بڑی پیٹی میں رکھتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں تمہاری ہیں اور بعد میں تمہارے ہی کام آئیں گی اور چند مہینے کے بعد اس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ گھڑیا چیزیں اپنی بہنوں کو دے دا تمہارے لئے بعد میں اچھی چیزیں بنوا دیں گے ماں کے اس انداز پر اس کا دل ترپ سا گیا اور وہ تنہائی میں بیٹھ کر گھنٹہ روتی بھی رہی مگر جب دل کی بھراز نکل گئی تو اسے اپنی ماں کی پریشانیوں کا احساس پورے دکھ کے ساتھ ہوا اس مہنگائی کے زمانے میں جب ایک مستقیل آمدنی کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے تو بیٹیاں بیہنا کوئی آسان کام تھوڑی ہوتا ہے وہ تو لڑکہ شریف تھے جس نے پسند کرنے کے بعد شادی کے لئے کہا ورنہ تو ایسے ادارہ میں بہت سے لڑکے صرف وقت پاس کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا کرتے دہن چھوٹی ضرور تھی مگر اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی خیار لوگ ہیں رشتہ کرنے کے بعد مکر سکتے ہیں اس لئے جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے امی آپ بلکل ٹھیک کہتی ہیں آپ لڑکے والوں سے جتنی جلدی شادی کی تاریخ لے سکتی ہیں لے لیں تاکہ ہم اس کے فرض سے سب کدوش ہوں یہی تو میں کہہ رہی تھی امی اس کو اپنا حمنوہ پا کر خوش ہو گئی اور لگیں اسے دعائیں دینے اللہ میری شہلہ کے لئے بھی کوئی اچھا سا شہزادہ بھیج دے ایسا نیک ہو جو اسے پھولوں کی طرح رکھے میری شہلہ کی زندگی میں ہر وہ سکھ پائے جس کے لئے لڑکیاں آرزو کرتی ہیں اور شہلہ اپنے لبوں پر ایک فیکی سی مسکراہت سجا کر ان کے سامنے سے ہٹ گئی کہ اس کی زیوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے منکر شہزادہ تو واپس جا چکا تھا بلکہ واپس بھیج دیا گیا تھا وہ ایک سرد آب بھر کے رہ گئی